پولوں سی مسکراتی صبحاں کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی سید الانبیاء و المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام و علی کا یا رسول اللہ و علی آلکھا و اصحابکا یا حبیب اللہ السلام و السلام و علی کا یا نبی اللہ و علی آلکھا و اصحابکا یا نور اللہ برگرام آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے اللہ تبارک و تعالی آپ سب پر اپنا فضل فرمائے کرم فرمائے اپنی رحمتیں اللہ تبارک و تعالی آپ سب پر سایہ فگن فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور اور مشکلیں جو ہے وہ آسان فرما کر ہمیں راحتیں اور سکون عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آمین بجاہی طواہ و یاسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ بے درود پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا صلور الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ آئیے ابھی تلاوت اقلاب میں پاک سمات فرمائیے موضوع سے ریلیٹڈ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرما رہا ہے یہ میں انشاءاللہ آپ کو آیت بھی سناتا ہوں ترجمہ اور تفسیر بھی بتاتا ہوں اور آیت نمبر ہے پانچ سورہ بینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ اسْقَلَاتَ وَيُرْتُ الزَّكَاءُ وَذَلِكَ دِينٌ وَقَيِّمَهِ اَمَنْتُ بِاللَّهِ اسْقَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ اس کی ترجمہ میں ارشاد فرمایا اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبانت کریں اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے ہر باطل سے جدا ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور یہ سیدھا دین ہے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو تو رات اور انجیل میں کیا حکم دیا گیا تھا جدا چیہ رشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو تو رات اور انجیل میں یہی حکم ہوا تھا کہ تمام دینوں کو چھوڑ کر خالص اسلام کے پیروکار ہو کر اخلاص کے ساتھ اور شرک اور نفاق سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبارت کریں اور فرض نماز کو اس کے اوقات میں ادا کریں سبحان اللہ اور یہ سیدھا دین ہے اس آیدہ موارکہ سے معلوم ہوا کہ کفار اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبارت کریں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جانوروں تک کی ویلیوز اور رائیس اور حقوق بیان کی ہیں ان کے دامن رحمت میں آ جائیں اور اگر کوئی اور باطل مذہب ہے تو اس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دینِ متین سجاہ اپنی لوگ لگا لیں اور حلقہ بگوشے اسلام ہو جائیں اسلام قبول کریں اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کرنے کا سفر یہ شروع فرمائیں دین میں عقائد اور عمال دونوں ہی ضروری ہیں اور وہی مقبول ہے جس میں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت کی گئی ہو اللہ ہمیں عبارت کا ذوق بھی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری عبادات میں اللہ ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم مدنی جنل کے ناظرین آئیے پروگرام میں کلام بھی شامل کرتے ہیں صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ایک کلام ہے اعلیٰ حضرت کا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اس کے کچھ اشار پڑھتا ہوں انشاءاللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول 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 اللہ کی تُوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فرن خید تُوٹ تُوٹ جائیں گے گناہ گناہ خید خید بن بند دیکھنی ہے صدر بند رسول زنی رسول جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی فرمکت فرمکت فرماتے ہیں اے رضا خد صاحب قرآن مدہ حضور اے رضا خد صاحب قرآن مدہ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر پھر مدحت رسول اللہ کی تجھ سے کب تجھ سے کب ممکن ہے پھر پھر مدحت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی صلور الحبیب صل اللہ تعالی محمد صل اللہ علیہ وسلم میں جب بھی یہ کلام پڑھتا ہوں یا اس طرح سنتا ہوں تو ادنان بھائی کے گھر میں ہونے والی محفل ملاد جہاں مجھے یاد آجاتی ہے اور ادنان بھائی کا گھر ویہاری علاقے زہیر آباد شہید گڑا موڑ کے مضافاتی میں سمجھ لیں گاؤں ہے زہیر آباد شہید وہاں پر ہے ماشاءاللہ اور ادنان بھائی گھر میں محفل ملاد تھی میں بھی وہاں حاضر تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم جامعہ میں پڑھتے تھے تو ادنان بھائی کے استاد ہیں کبلا کاریہ یاد صاحب وہ یہ کلام پڑھتے ہیں اور کیا کمال پڑھتے ہیں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری مشکلیں آسان فرمائے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی آفیتیں اور راحتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے آمین بجاہ تواہا ویازین علیہ وعلا آلہ افضل الصلاة والتسلیم ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے اور پلے سے بھاندنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کوئی آدمی مستغنی نہیں ہو سکتا ہم جو مدینی چینل ابھی گھر پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں ہم جو پروگرام کر رہے ہیں آپ جو گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو بندہ بولے کہ عبادت سے میں مستغنی ہوں مجھے اس کی حاجت نہیں ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے زکاة دینے کا حکم فرمایا ہے روز رکھنے کا حکم دیا ہے حاج کرنے کا حکم جہاں دیا ہے اور بھی دیگر عوامر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تو جو چیزیں میں نے لیا ہے یہ دین کی بنیاد ہیں دین کا ستون جسے آپ کہیں جنہیں حضور نے دین کی بنیاد قرار دیا بنی الاسلام علا خمس حق یہ ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کی بنیاد ہے ان پر کن پر؟ زکاة پر نماز پر زکاة پر حج پر روزے پر اس طرح سے یہ کلمہ تعیبہ پانچمی چیز کلمہ تعیبہ سب سے پہلی چیز کلمہ تعیبہ ہے اس کے بعد پھر نماز ہے پھر اس کے بعد روزہ ہے پھر نماز ہے زکاة ہے روزہ ہے اور پھر حج ہے یعنی پانچ چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ادنان بھئی ہم اس طرف آ جائیں جی کہ ایک تعداد ہے جو شاید عبادت کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت جیسے نماز کو ہم لے لیتے ہیں ایک چیز کو لے لیتے ہیں عبادت ورنہ وسیع اس کا ایک مفہوم ہے آپ فرائض کو لے لیں اور اس میں اولین فرض جیسے نماز جو ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنگی اسی کو ہم لے لیں تو کچھ لوگ وہ ہیں ادنان بھئی جنہوں نے اپنا یہ ایک ذہن بنایا ہویا کہ ہمیں تو شاید نماز پڑھنے کی حاجت نہیں ہیں یا ہم نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ اور کوئی پرابلم جا ہے وہ نہیں ہے میں چاہ رہا ہوں آپ ذرا اس پر کچھ گفتگو فرمائیں اور یہ کنسٹ کلیر فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان یہ ہے جو چاہیں کریں اور ویسی شان نہ کسی کو ملی ہے نہ مل سکتی ہے آپ دیکھیں وہ نماز پڑھیں اچھا آپ دیکھیں جنہوں نے صرف قرآن کی زیارت کی ہوئی صحابہ اکرام علیہ مردوان اہلِ بیعتِ تہار بھی اس میں شامل ہیں حضور نے فرمایا لا نتمسن النار مرعانی اورعاء مرعانی یعنی ایمان کے ساتھ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اسے ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھوے گی جس نے میرے دیکھے ہوئے کو دیکھ لیا اس کو بھی نہیں چھوے گی اتنا بڑا سٹیٹس اتنی بڑی بشارت جناب عثمانِ غنین کو یہاں تک فرما دیا یہاں چاہے کرو لیکن پھر بھی آپ دیکھیں یہ نماز بھی پڑھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روئیں بھی اور یہ کون سا رستہ دکھایا جا رہا ہے جس میں ایک بغاوت کا پہلو آ رہا ہے اللہ کی عبارت کی ضرورتی کو نماز اللہ نماز پڑھنے کی سلمان بھئی جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں اور آپ کے ذوق عبادت کی نماز کی اور پھر نوافل پھر وہ ساری ساری رات کا حضور علیہ السلام قیام میں نماز میں ان راتوں کو بسر کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی یہ چیزیں جاننے کے بعد تو ذہن میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ کوئی ایسا فرد بھی ہو سکتا ہے جو شریعت کا مکلف بھی ہو اور اس پر نماز جو ہے وہ فرض نہ رہے یعنی اس کو نماز کی ضرورتی نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اپنے قول کے ذریعے اپنے افعال کے ذریعے لوگوں کو بتا دیا کہ جب اتنے بڑے سٹیٹس کے مالک اتنے بڑے اللہ تبارک تعالی کے نبی علیہ السلام جن کا ہمپلہ جن کا برابر کوئی ہو نہیں سکتا جب ان کے ذوق عبادت کا نماز سے محبت کا اور اس کی پابندی کا جماعت کی پابندی کا اس قدر لحاظ وہ فرماتے ہیں تو پھر پیچھے بچ کون جاتا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اب ایسے کسی مقام و مرتبے پر فائز ہو گیا ہے کہ جہاں پہنچ کر نماز کی ماز اللہ وہ ضرورتی اس کی حاجت نہیں رہتی نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی بلکہ ایک تو سلمان بھئی وہ عبادت ہے جو ہم پر فرض ہیں نماز کی صورت میں جس کے نا پڑھنے پر جس میں سستی کرنے پر عذاب کی وعید بھی ہے ڈرائیہ بھی گیا ہے اور جس پر عمل کرنے والے کے لیے جو ہے وہ بشارت بھی ہے نوید بھی ہے سواب کا بھی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ایک ہے بندہ ہونا ہم سب کے سب ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں بندہ جو ہے وہ بندگی سے ہے جو بندہ ہے اور بندگی نہیں ہے تو وہ کیسا بندہ ہے اور بندگی عبادت ہی کا معنی ہے عبادت ہی کو کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اس کی بندگی کرتے ہیں وہ بندہ ہی کیا جو بندگی سے محروم ہے ہمیں یہ بندہ ہونا ہی احساس دلاتا ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے پابند ہیں اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستیاں جن کے وسیلے سے گناہگاروں کی بخشش و مغفرت ہونی ہے وہ نماز کے عبادت کے پابند یعنی اس سے اوپر کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات پاک سے تو پھر ان کا کوئی برابر ہم پلہ ہو نہیں سکتا اب ان سے نیچے والا کم از کم کوئی صحابی ان میں سے تو کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں رہی حالانکہ جنت کا سرٹیفیکٹ عطا کر دیا حضور علیہ السلام نے باوجود اس کے نام لے لے کر اور آپ دیکھیں اتنا اعتماد نبی پاک علیہ السلام کا بعض اصحاب صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں خوش ہو کا رشاد فرمایا اب جو چاہے کرو اصحاب بدر کے بارے میں بھی فرمایا دیگر اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں بھی فرمایا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا آج میں نماز نہیں پڑھوں گا کیوں جی مجھے ضرورت نہیں ہے میں تو اس مقام مرتبے پر فائز ہو گیا یہ جو اتنے بڑے بڑے مقام و مرتبے پر فائز افراد ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم تو قبر کے پاس بھی جاتے ہیں تو آنسو رکتے نہیں ہے کہ ہمیں اپنے حشر کا معاملہ یاد آتا ہے باوجود یہ ہے کہ وہ جنتی ہیں ان کا معاملہ انہیں معلوم لیکن پھر بھی وہ ہم جیسے جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں جھنجوڑنے کے لیے انہیں بتانے کے لیے کہ ہم ایسے جنتی ہو کر بھی عبادت کے پابند ہیں کر رہے ہیں ماہ شما کس کھاتے میں میں اور آپ کس انداز میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی یا کوئی شخص کس طرح یہ بات کہہ سکتا ہے پھر یہ تو صحابہ کرام علیہ مردوان نہ کہیں اور نہ سمجھیں بلکل نہ سمجھیں بلکل ایسے یہ یہ تو وہ افراد صحابہ کرام علیہ مردوان اچھا ان کا بھی سٹیٹس ان کے ساتھ کا بھی کوئی نہیں ہو سکتا اچھا اب آپ آجائیے کہ جی چلیں یہ جی ولایت کی لائن ہے صحابہ سے بڑھ کر ولی کون بھئی ایسی بات وہ افضل الاولیاء ہے اچھا پھر بعد کے جو جنہیں یوں کہیں ازنان بھئی کہ کوئی بھی صحابی صرف یعنی جنہوں کو درجہ صحابیت مجسر ہے بھلے جنہوں نے حضور کی ایک لمحے کے لیے ایمان کے ساتھ جب وہ زیارت کی ہے اولیاء ان کے قدموں کی دھول پر قربان ہیں اور پھلکہ ان حضور نے فرمایا ہے کہ سارا اگر اس طرح فرمانے علشان کا مضبون یہ ہے کہ دنیا کے لوگ جہاں وہ پہاڑ برابر اگر سونا بھی جہاں وہ صدقہ کرے یہ صحابی کے خیرات کیے ہوئے ایک ساتھ جو کے برابر نہیں ہو سکتے بلکل بلکل سونے کے پہاڑ اور بعد کے بات میں ایک مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتے ان کی حضمت و رفعت اس قدر بلند ہے لیکن یہ عبادت کے پابند ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت کی ضرورت کوئی نہیں اچھا بعد کے جو اولیاء ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے آپ اولیاء کے جو سردار ہیں اب غوث پاک سے کوئی بڑے مقام و مرتبے والا ہے ان کیا عبادت کا انداز کیا ہے بچے بھی جانتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے ولی ہے بالغتاً کہہ رہا ہوں کہ بچے بھی جانتے ہیں کہ جنہوں نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے وہ عبادت کے اتنے پابند ہیں تو اب پیچھے جو ہے ان کے بعد آنے والا کوئی شنگ کم از کم کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں ان سے بڑھ گیا جب نہیں بڑھ سکتا بھئی ان کے برابری بھی نہیں کر سکتا تو وہ تو نمازوں کے اتنے پابند ہیں وہ تو عبادت کے اتنے پابند ہیں ڈیلی روزانہ زہر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت بھی ہے اور قرآن پڑھانے کا بھی سلسلہ جاری ہے وہ تو اپنے آپ کو عبادت سے مستثنہ نہیں سمجھتے نہ کہہ رہے ہیں پھر کوئی شخص جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے دیکھیں یہ عقل والے بھی ہیں فہم والے بھی ہیں شعور والے بھی ہیں دین کو سمجھنے والے بھی ہیں پتہ یہ چلا کم از کم اس طرح کا آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں جی عبادت کی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ کوئی عقل سے پیدل شخصی اس طرح کی بات کرے گا نا بھئی ہم ایک اس سے تھوڑا مطلب ایک اور جہد پہ آتے ہیں کہ کم از کم ایک جو مسلمان ہے نا جو اللہ تعالیٰ پر اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ تو کم از کم نہیں کہہ سکتا اللہ فرمایا نماز پڑھو جی ہاں جی بلکل نماز پڑھنی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے نماز پڑھو بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہے تے نماز پتہ نہیں کی صاحب کتاب عشقلی نماز حضور نے فرمایا جس طرح مجھے دیکھ رہے ہو مطلب یہ کہ حضور نے نماز پڑھ کر صحابہ اکرام کو دکھائی ہے قیام کر کے ہاتھ باندھ کے ادائیں اپنی حضور نے یہ نماز سے مراد یہی نماز ہے یہی نماز ہے جو حضور نے پڑھ کے دکھائی جس میں رکو بھی ہے سجود بھی ہے تلاوت بھی ہے قیام بھی ہے یہی نماز مراد ہے یہ کوئی اور نماز نہیں ہے یہی نماز پڑھنے کا حکم نہیں جا گیا اور دیکھیں بات سچی سی اور سیڈی سی اور سادی سی اور واضح سی ہے کہ ہم بھی یہ شاید محیروز بھائی دل میں تو اس بات کا اعتقاد ہوتا ہے مسلمان کو ہوتا ہے یہ کرنا ہے لیکن کیا ہوتا ہے محیروز بھائی جو ہماری سستی ہے اس کو ہم یا تو بعض وقت شگر کوٹڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا بعض وقت کوئی اس کا جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یار اب کام تو ہو رہا ہے چلو کوئی بہانہ یہ لگا لو بنا لو میرا خیال ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بہانوں سے بچا کر سیڈی لائن پر آئے ورنہ بہانے یہ بننے کو کہیں اور ہی لے جائیں گے کیا فرماتے ہیں اس میں ایک تو لیم اسکیوز کرنے والے وہ افراد ہیں جو واقعی میں یہی کیفیتیں جو آپ بیان فرمارا ہے دل سے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے نماز اللہ رب العزت نے ہمارے پر لازم کی ہے اور ایک آقل بالغ مسلمان جو ہے اسے بہرحال خوشی ہو کہ غمی ہو تنگی ہو یا فراخی ہو صبح ہو کہ شام ہو جو فرض عبادت ہے اسے وہ بجا لانی چاہیے اچھا اس میں وہ سستی کرتے ہیں تو واقعی میں وہ بعض اوقات بہانے بنا رہے ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ چغلی کھا رہا ہوتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس پہ یہ قلبی طور پر بھی مطمئن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ایک پہلو اسم ستائش کا ہے وہ یہ کہ کم از کم ان کے دل میں یہ اعتقاد ہے کہ نہیں جی نماز جیسے یہ صاحب کہہ رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے حضور نے نماز پڑھی ہے ویسے پڑھنی ہے جیسے ساری کائنات کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں ویسی پڑھنی ہے تو یہ وہ افراد ہیں جنہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے تجربات سے پتا ہے مشاہدات سے پتا ہے اور حسن زند بھی ہمارا یہ کبھی نہ کبھی نماز کی طرف آ جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے لیکن ایک اور طبقہ ہے جو ماز اللہ سمہ ماز اللہ اگرچہ وہ بہت کم ہے لیکن ان کا شر بہت بڑا ہے اس لیے اس کو بیان ہونا چاہیے وہ وہ ہیں بے حیاء لوگ کہ جو ماز اللہ شریعت کے معاملے میں اپنی ٹانگ اڑھاتے ہیں اور اپنی اکل کا دخل کرتے ہیں اور پھر وہ نماز کو نماز شوق نماز عشق نماز محبت نماز معرفت ماز اللہ کیا کیا کہتے ہیں اب یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ بڑے پیار ہیں نماز عشق نماز محبت نماز معرفت یہ بڑے اچھے ہیں لیکن اس سے وہ ایک غلط مطلب نکالتے ہیں وہ اپنی سستی کاہلی اور اپنی خواہش نفسانی کو یہ لبادے اڑا کر نماز سے فرار اختیار کرتے ہیں اور ماز اللہ ان کی گفتگو میں جو ہمارے علم میں آئی بعض وقت تو نماز کی فرضیت کا انکار ہوتا ہے اور یہ سب کے سامنے واضح بات ہے کہ ایک ہے نماز نہ پڑنا یقیناً بہت بری بات ہے گناہ کی بات ہے ایک مسلمان کو نماز ہرگز ہرگز اس قضاء نہیں کرنی چاہیے چھوڑنی نہیں چاہیے یہ ایک برائی ہے لیکن یہ برائی بہرحال عمل کی برائی ہے کہ جس سے کوئی شخص دائرہ ایمان سے بہرحال نہیں نکلتا اور وہ نماز پڑنا شروع کر دے سابقہ نماز سے جو قضاء کی اس کی توبہ کرے اور ان کی قضاء کرنا شروع کر دے تو اللہ کی رحمت سے ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اسے لیکن یہ جو شخصیں جو فرضیت کا انکار کر رہا ہے یہ گناہ کے دائرے سے نکل کر یہ مازاللہ ایمان سے پھلانگ رہی ہے یہ ایمان کا جو دائرہ ہے اس سے پھلانگ رہی ہے تو ایسوں کے شر سے بھی بچنا چاہیے ایسوں کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے اور ایسوں کے سائے سے بھی بچنا چاہیے اب معاملہ یہ ہے سلمان بھائی وہ جو دوسری بات تھی نا نمازِ عشق نمازِ محبت نمازِ معرفت یہ سلوگن بڑھ اچھے ہیں اور تصوف میں ہمیں ملتے بھی ہیں اولیاء اکرام کو اگر ہم دیکھیں اللہ والوں کو اگر ہم دیکھیں ان کی جو نمازیں ہوتی تھی وہ نماز دیکھ کے دل کرتا تھا کہ اٹھیں کہ یہ فرض تو ادا کر ہی رہے ہیں لیکن اس فرض میں ان کا شوق ان کی محبت ان کی لذت بھی شامل ہے عرفت بھی شامل ہے ابراہیم بن ادھم جیسا شخص جب نماز پڑھتا ہے جو جنت دوزہ اپنے دائیں بائیں تصور کرتا ہے پولیس ارات پر کھڑا ہوا محسوس کرتا ہے موت کو اپنے پیچھے تصور کرتا ہے تو یہ جو ہے یہ نمازِ معرفت ہے کہ بندہ جب تکبیر کہہ رہا ہے امام جعفر صادق جیسا تو اس کا چہرہ پیرا پڑھ رہا ہے وضو کرتے ہوئے کیوں پڑھ رہا ہے کیونکہ اتنے بڑے کی بارگاہ میں جا رہا ہے میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں بندوں کو نفلی نمازوں کی طرف لے کر آتا ہے پھر جو نمازِ شوق ادا کرتا ہے تو دنیا سو رہی ہوتی ہے حجد کے وقت یہ خاموشی سے اٹھ کے رب کی بارگاہ میں وضو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے مولا تیرا غلام حاضر ہے یہ ہیں نمازِ شوق و محبت یہ نہیں کہ معذ اللہ خود جناب بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز تو ہم یہ نماز نہیں پڑھتے ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں یہ غلط ہے بلکہ جو غوثِ پاک نے نماز پڑھی جو خواجہ صاحب نے نماز پڑھی جو داتا صاحب نے نماز پڑھی جو ہمارے صحابہ نے نماز پڑھی اور وہ نمازیں جو نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں اس سے بڑھ کر کوئی ذوق والی کوئی شوق والی کوئی محبت والی نماز ہو نہیں سکتی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم گھٹیا چیزوں کے عادی ہو گئے ہم مسنوعی چیزوں کے عادی ہو گئے آپ دیکھیں جناب ہم جو ہیں نا وہ آج کل کا ویجیٹیبل آئل ویجیٹیبل گھی استعمال کر کر کے برخصوص شہری لوگوں کے اور زیادہ تار شہری لوگ ہیں تو ان کے میدے ایسے ہو گئے ہیں کہ اب وہ اصلی گھی کھاتے ہیں تو پرابلم کر جاتا ہے انہیں سوٹ نہیں کرتا آج اکل ہمارے گھروں میں اگر کبھی آپ دیسی گھی میں کوئی چیز بنوائیں تو بچے کہتے ہیں یہ سمیل کیسی آ رہی ہے تو کیا ہے دیسی گھی میں فالٹ نہیں ہے فالٹ یہ ہے کہ ہم گھٹیا سستی اور غیر میاری چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں آپ دیکھیں نا آج کل بچے جو بھی چیزیں کھاتے پیتے ہیں چاہے وہ کسی بھی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی کمپنی کی چیزیں استعمال کرتے ہوں بھلے برینڈڈ چیزیں یوز کرتے ہیں آپ ڈاکٹر سے رائے لے وہ کہتے ہیں اگر آپ کا بچہ کھانا نہیں کھا رہا اس کی یہ چیزیں بند کر دیں کھانے لگے گا آپ کا بچہ بیمار یہ چیزیں بند کر دیں کھانے لگے گا عبادت کا ذوق عبادت کا شوق اور عبادت کی جو محبت ہے وہ کیوں کر پیدا ہو اور وہ ہمیں کیسے محسوس ہو ہم گوئے ہیں کہ ادنان بھائی ہم اس مریض کی معنی نہیں جسے بخار ہوا ہوا ہے اب اس کے سامنے جناب کتنا ہی لذیذ کھانا آ جائے اسے لذت محسوس نہیں ہوتا تو ہمیں عبادت میں دل کیسے لگے بہت سے لوگ ہوتے ہیں آج دیکھیں آپ مساجد میں دیکھیں یہ ہم سب کا معاملہ ہے مساجد میں دیکھیں جو آتے بھی ہیں مسجد میں وہ آخری ٹائم پہ آئیں گے اور سب سے جلدی نکل جائیں گے تو کیا ہے یہ ایک ظاہر سی بات ہے یہ دل نہیں لگ رہا نہیں تو ہم اولیاء اکرام کو دیکھیں وہ تو مسجد میں ازانوں سے پہلے نمازوں سے پہلے آکے بیٹھ جاتے تھے آج بھی جنہیں اللہ نے توفیق دی وہ ایسا کرتے ہیں اور وہ آخر میں جایا کرتے تھے وجہ کیا تھی ان کا دل لگتا تھا ہمارا دل نہیں لگتا یہ دل کیوں نہیں لگتا اس پر بھی بات کرنے کی حاجتیں اللہ اکبر ہمارا دل عبارت میں کیوں نہیں لگتا بات دیئے ہمیں روز بھائی یہ ایک چیز میں نے مشاہدہ کیا ہمیں روز بھائی کہ ایک وقت وہ ہے کہ جب آپ نے پیٹ بھر کے کھایا ہوا ہے اور ایک وقت وہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے دونوں میں ذکر کی لذت آپ کو الگ فیل ہوگی ذکر کی تو ایک اپنی بہار ہے لیکن اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور بالخصوص یہ اثر کے بعد والا وقت ہے بھوک بھی لگی ہوئی ہے پیاس بھی ہے اور اس میں آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو دل بھی لگے گا سب کچھ ہوگا اور اگر پیٹ بھرا ہوا ہے اور کھانا بالکل مطلب جیسے بولیں بھئی ڈٹھ ڈٹا کے کھایا ہوا ہے آپ دیکھیں ڈٹھ کے اوپر میں نے ایک لفظ بولا ہے ڈٹھ ڈٹا کے ڈٹھ ڈٹا کے کھایا ہوا ہے آپ اندازہ لگا لیں کتنا کھایا ہوا ہے لوگ جو ہوتلوں پہ کھاتے ہیں وہ عموماً ایسے ہی کھاتے ہیں اللہ رحمتی دلدفرہ شادیوں میں بھی یہ نظام ہوتا ہے اور ایمن کے کل مجھے کوئی ملا تو انہوں نے مجھے ایک دعوت کا احوال جہاں نا وہ شیئر کیا میرے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ میں نے کل سے کھانا کھایا ہوا ہے اور انہوں نے سمجھ لے کہ تقریباً چوبیس گھنٹے بعد میری ان سے ملاقات جہاں میں ہوئی تھی اچھا مجھے کی بات ہے میں بھی شریک تھا ادھر جہاں وہ بھی تھے وہ بتا رہے تھے کہ ابھی تک میں نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا اتنا جب بندہ کھا لے گا روٹیاں کھا رہے ہوں جو بھی معاملہ ہے تو اب اس پر مزید طرف سے کہ حاجت نہیں ہے میں جو بیان کرنے کی طرف آرہا تھا وہ یہ تھے کہ ہم بعض اتنا کھالت ہیں اتنا کھالت ہیں کہ جسے ملیں کہ اوور دی لیمٹ کھائیں گے اور اسی کو اپنی عارت بنائیں گے یوں ہی رہیں گے تو پھر کہاں لذت اور کہاں ذوق جہنا وہ ملے گا وہ جو بزرگوں کو جہاں نصیب ہوا گیا میں تو حیران ہوں میں روز بھائی امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے حضرت ابراہیم بن ادم کے بارے میں غالباً لکھا ہے کہ ایک دن ان کو کھانا نہیں ملا انہوں نے سو نوافل پڑے دوسرے دن ان کو کھانا نہیں ملا انہوں نے دو سو نوافل پڑے دوسرے دن کھانا نہیں ملا تین سو نوافل پڑے چو سر دن کھانا نہیں ملا چار سو نوافل پڑے کیا ہے محروض بھائی اس میں کچھ تو ہے بہت کچھ کہ جو بندے کی کمیاں ہیں ان کو کیا کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے اس پر آنے کی حاجت ہے بہت کچھ ہے اگر آپ دیکھیں نا تو نیکیوں کا ایک نور ہوتا ہے اور نیکیاں ایک فیول کا کام کرتی ہیں دیگر نیکیوں کے لیے دیکھیں یہ جو آپ نے کھانے کی بات کی اسی کو میں سمجھاؤں ایک دفعہ تجربہ ہوا کہیں دعوت میں موجود تھا تو میں کھانے سے پہلے اچھا خاصا پانی پیتا ہوں تو میں پانی پی رہا تھا تو ایک صاحب نے مجھے ٹوکا کرنا ہے کہ بھئی آپ پانی پیے جا رہا ہے میں پریشان ہوگا پانی پینے میں کیا پرابلم ہے تو پانی پیے جا رہا ہے پھر آپ کھائیں گے کیا تو پیٹ بھر جائے گا پانی سے تو پھر کھائیں گے کیا تو وہ کہنے کہ پانی نہیں پینا چاہیے ابھی تو کھانا آرہا ہے مروہ مسلم آرہا ہے اور ایسی ایسی ڈشیز آرہی ہے وہ کھائیے گا تو بات یہ ہے آپ کے پیٹ کی گنجائش ہوتی ہے نا جیسے اب اس میں آپ پانی پی لیں تو ظاہر سی بات بات ان کی لوجیکل بھی تھی اور طبی طور پر بھی درست تھی میڈیکلی بھی درست تھی کہ جب آپ پانی زیادہ پی لیں گے تو کھایا کم جائے گا یہ تصفوف میں بھی بیان کہے گے کہ پانی پی ہو گئے تو کم کھایا جائے گا تو بہرحال ایسی طریقے سے آپ کی روحانی غزہ جو ہیں اس کے لیے بھی سپیس ہے ایک سمجھنے سمجھانے کی بات ہے اس کے لیے بھی سپیس ہے اس کو آپ کسی بھی چیز سے بھر لیں اس نے بھر جانا ہے لیکن اگر وہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو آپ کو بوسٹ کرے نیکیوں کی طرف تو آپ بوسٹ ہوتے چلے جائیں گے اگر وہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو آپ کو بوسٹ نہ کر سکے سینجی پہ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں دو فیول زیادہ استعمال ہوتے ہیں ایک پیٹرول ایک سینجی ایکسپرٹ لوگ بتاتے ہیں کہ جی سینجی پہ گاڑی ہوتی ہے اس کی سپیڈ ٹوٹ جاتی ہے پیٹرول پہ اس کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے چلتی دونوں پر ہے لیکن سپیڈ کا فرق پڑ جاتا ہے تو میرا مشاہدہ بھی ہے اور یہ بات ثابت شدہ ہے وہ یہ کہ جیسے جیسے آپ نیکیاں کرتے تو آپ کا ایک حسنات کا خیر کا نیکیوں کا جو ٹینک ہوتا ہے وہ بوسٹ ہونے لگتا ہے وہ فیول بھرنے لگتا ہے اور وہ مزید نیکیوں کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے اور اگر آپ نیکیوں سے دوری اختیار کرتے ہیں ہوتا ہے نا بعض اوقات بندہ کہہ رہا ہوتا ہے مزہ نہیں آرہا مزہ نہیں آرہا پھر بھی جائے پھر بھی کریں نماز میں مزہ نہیں آرہا ذکر میں مزہ نہیں آرہا ماز اللہ بہت برئی بات ہے آنا چاہئے مزہ لیکن مزہ نہیں آرہا تو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو رپیٹیڈلی آپ کرتے رہی ہے جب رپیٹیڈلی آپ کرتے رہیں گے مستقل طور پر کرتے رہیں گے تو پھر آپ کو لَضت آنے لگی گی میں محروض بھئی ایک اللہ حوالے سے ملا اور اور ایک ان کی بات مجھے جو سمجھلے کے یاد رہ گئی انہوں نے کہا کہ مولانا اللہ کے بندے بند کے ذکر کریں اللہ کے بندے بند کے ذکر کریں لذت کے پیچھے بھاگ کے ذکر مت کیجئے گا بندے بند کے ذکر کریں گے تو لذت بھی آ ہی جائے گی اور اگر لذت کے پیچھے رہیں گے امتحان آیا کوئی اس کا وہ آپ کو ایسنس فیل نہیں ہوا تو پھر دائے بھائیں ہو جائیں گے قبلہ سیدھا کریں اللہ کی رضا کے لئے کریں وہ مالک پھر وہ عطا بھی فرمایا بڑی پہلی بات ہے سلمان بھے وہ بات میں اپنی کنکلوڈ کر دوں اور بڑا اہم پوائنٹ ہے مدنی چینل کے ناظرین دیکھئے آج کل سلمان بھے شاید آپ نے بھی سنا اور لوگ کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہو جاتا ہے نمازیں پڑھنا روزے رکھنا اچھا یہ تو بڑی بنیادی چیزیں ہم تو ابھی بڑی بنیاد فرائض پہ اور بنیاد پہ چل رہا ہے نہیں تو زائد سے بات ہے شریعت متحارہ جو پوری زندگی کو محیط ہے پوری زندگی کو اس نے گھیرا ہوئے زندگی کا کوئی بھی شعبہ اس سے باہر نہیں ہے تو اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت مشکل ہو گیا ہے یوں ہو گیا ہے آپ کو نہیں پتا دور کیا چل رہا ہے وہ زمانہ اور تھا یہ زمانہ اور ہے وہ لوگ اور تھے ہم لوگ اور ہیں اس طریقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطانی وسوسہ اور ایک پن دیتا ہے شیطان کہ جناب آپ یہ کہہ دو اور فرار کی رائے اختیار کرو ہم تو گناہگار لوگ ہیں یہ آجزی سے زیادہ بہانہ ہوتا ہے یہ جو ہے نا کہ ہم تو بڑے گناہگار لوگ ہیں یہ آجزی کم ہوتی ہے اس میں کہیں ہوتی ہوگی تو ہوتی ہوگی ورنہ یہ گویا کہ اینوسی ہوتی ہے کہ جناب ہم تو گناہ کریں گے تو اب اس کا حل کیا ہے آپ جب نیکیاں کریں گے نا نیکیاں کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو آپ کو نیکیوں کی لذت بھی ملے گی لطف بھی ملے گی اور بندگی کا مزہ بھی آئے گا جو سلمان بھائی نے بات کی کہ اللہ کا بندہ بن کے کریں بعض وقت یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اللہ کے اس کے اپنے بندے ہیں یعنی مومنین ہیں نا آپ کی نیکیاں یہ حسنات آپ کو دیگر نیکیوں اور حسنات کی طرف لے کے جاتی ہیں اگر آپ گناہ کرتے چلے جائیں گے کرتے چلے جائیں گے کرتے چلے جائیں گے تو گویا کہ آپ اپنے روحانی تشخص کو روحانی پرسنیلٹی کو آپ زنگ آلود کرتے چلے جائیں گے اور زنگ یہ گہرے سے گہرا ہوتا چلا جائے گا اور پھر شاید آپ اتنے کمزور ہو جائیں کہ جیسے صحیحہ بہت زیادہ زنگ آلود ہو جائیں ندران بھے اسے یوں کر کے آپ موڑے اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اس کے اوپر پینٹ کر دیا جائے رنگ کر دیا جائے اسے آکسائیڈ لگا دیا جائے تو وہ زنگ سے محفوظ ہو جاتا ہے تو جو نیکیاں ہیں یہ بھی ایک آکسائیڈ کا ایک پینٹ کا کام کرتی ہیں جو ہمارے روحانی اورہ کو زنگ لگنے سے محفوظ رکھتی ہیں آپ دیکھیں گے رمضان شریف میں آپ دیکھیں کہ ہمارا رمضان میں مشاہدہ بھی ہے تجریبہ بھی ہے اور دیکھتے ہی ہم کہ نیکیوں کا زوک شوک بڑھ جاتا ہے کیسے بڑھ جاتا ہے آپ سوچئے جو قوم سارا سال جو ہے وہ فجر میں سوئی پڑی ہے وہ رمضان المبارک میں پہلی سہری میں فجر کے وقت سے بھی آدھا پونہ گھنٹہ ایک گھنٹے دو گھنٹے پہلے اٹھے بھی ہوتی یعنی بہت تکلیف دے ہوتا ہے وہ سوئیں رات کو ہم اپنے انوائرمنٹ کے اعتبار سے بات کریں تو سوئے ہیں رات کو بارہ بجے ایک بجے اور پھر دو ڈھائی تین بجے اٹھ گئے دو گھنٹے کی نیند لے کر اور آپ دیکھیں مساجد میں رش ہو جاتا ہے پھر رفتہ 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 لوگ جو ہیں نمازوں کی طرف آنے لگتے ہیں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں اس کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں تلاوت کی طرف بھی آ جاتے ہیں ذکر و اسکار بھی زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھیں رمضان میں جو فرض عبادت ہے بارہ مہینوں کی نسبت جو ایک ایکسٹرا فرض عبادت ہے وہ صرف روزے ہیں رمضان کا خاصہ جو ہے سب سے بڑا یعنی رمضان کو رمضان بنانے والی چیز جو ہے وہ تو یا تو نزول قرآن ہے یا روزہ ہے اچھا نزول قرآن کا تعلق یوں ہم سے نہیں کہ وہ تو نبی پاک علیہ السلام پہ ہوا اور وہ ہم تک آ گیا اب اس کا تعلق ہے روزے سے تو رمضان تو روزوں کا مہینہ ہے لیکن آپ دیکھیں ساری نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے نمازوں میں اضافہ ہوتا ہے تلاوت میں اضافہ ہوتا ہے درود پاک کی کسرت ہو جاتی ہے ذکر و اسکار کی کسرت ہو جاتی ہے لوگ سخاوت زیادہ کرتے ہیں خیرات زیادہ کرتے ہیں زکاة زیادہ دیتے ہیں مزیدوں میں رشت لگ جاتا ہے جناب غریبوں کی خیرخواہیاں ہوتی ہے مہمان نوازیاں ہو رہی ہوتی ہیں گھر والوں پہ انفاق ہو رہا ہوتا ہے پڑوسیوں کی دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں افطار پارٹی بھی تو نیک کام ہے یہ سارے نیک کام ہے جناب آپ اپنے گھر والوں کو جو خریداری کروا رہے ہیں وہ بھی نیک کام ہے آپ کسی غریب بچے کو ایک سوٹ لے کے دے رہے ہیں یہ بھی نیک کام ہے آپ رمضان میں دیکھیں صبح سے شام شام سے صبح بندہ نیکیوں میں لگا رہا ہے آپ دیکھیں کیسے کیسے نوجوان ہوتے ہیں رمضان شریف میں وہ روڈوں پر کھڑے ہوئے ہیں یعنی لوگوں کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ وہ گھر پہنچ جائیں کسی طریقے سے کہ گھر والوں کے ساتھ افطار کریں انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہوتا ہے اپنے تائیں اپنے طور پر فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ جناب مجھے روڈ پر کھڑے ہوگے لوگوں کو روزہ کھلوانا ہے کسی کے ہاتھ میں پانی کا جگ ہے کسی کے ہاتھ میں پانی کی بوت لیں کوئی کھجوروں کی پلیٹ لے کے کھڑا ہوا ہے کوئی شربت بانٹ رہا ہے وہ دسترخان لگے میں جناب ہماری ہاں جو منی بسوں کا یا بسوں کا پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں چڑھ جائیں گے اور تھیلیاں دے دیں گے جیترے بیٹھے ہوئے ان کو دے دیں ہماری ہاں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے جتنے رسے ہوتے ہیں اس طریقے سے کرانچی شہر میں پورے پاکستان میں اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں تو یہ کہاں سے آتا ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں ان کو بلکل ہی ایک دن میں بوسٹ کے سے مل جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے ایک نیکی کا اضافہ ہوا ہے روزہ وہ آپ کی بھوک والی بات بھی بھوک کسی چیز ایک نیکی کا اضافہ ہوا ہے لیکن یہ ایک نیکی روزے کی نیکی پچاس نیکیوں کو اپنے ساتھ کھیج کر لائی ہے تو ہم بھی اگر کسی ایک نیکی کو اپناتے ہیں تو وہ نیکی دس نیکیوں کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ پاک رہتا ہے وہ وقت کا پابند ہوتا ہے مجھے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے تو کسی نے ٹائم دیا یہ کوئی بیس بائی ساتھ جب نیا نیا مدنی محل سے وابستہ ہوتا تو اس وقتی بات ہے مجھے بڑا اچھا لگا آج بھی اچھا لگتا ہے لیکن اب وہ عادت ہو گئی ہے کہ جناب زہر کے بعد مل لیں لیکن اچھا لگتا ہے زہر سے پہلے مل لیں اثر کے بعد مل لیں آپ دیکھیں گے جو نمازوں کے پابند لوگ ہوتے ہیں ان کی جو ٹائم منیجمنٹ ہوتی ہے اس میں نمازوں کا خیال ہوتا ہے جنب اس نماز سے پہلے اس نماز کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنے کاروبار کی بات کر رہے ہیں کہ جی ڈیل کرنی ہے میٹنگ کرنی ہے اچھا ہے انہیں زہر کے بعد بلا لیں تو یہ ساری انوائرمنٹ جو ہے نا کریئٹ ہو رہی ہے سلمان بھائی ایک پودا جو لگتا ہے یہ جو کننو یہ جو مصمبی آتی ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ بس صرف جو یہ جناب آپ کا کون سا مہینہ ہے دسمبر جنوری آیا اور کننو درفتوں پہ آگا ہے اس کے لئے پیچھے سے محنت کی گئی ہوتی ہے اس کی جڑوں کی حفاظت کی گئی ہوتی ہے تو ہم بھی اگر ذو کے عبادت چاہتے ہیں شو کے عبادت چاہتے ہیں لذت عبادت چاہتے ہیں اور بندگی جو آپ فرما رہتے ہیں اللہ کا بندہ بننا اس میں خود ایک مزہ ہے بندہ یہ تصور کر لینا میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں یہ تصور کر لینا بندہ تو پھر اسے کسی موٹیویشنل سپیکر کی ضرورت نہیں ہے پھر اسے کسی وزیر صفیر سیٹ کی ضرورت نہیں ہے سیلف موٹیویٹ بن جائے گا بھائی میں بندہ کس کا ہوں بندہ ہوں کس کا میں یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جانتا نہیں ہوں میں کون تو آپ کو کہنا چاہیے جانتا نہیں ہوں میں کون بھائی اللہ کا بندہ ہوں میں اور بندہ بھی وہ جو اس کا اپنا مجھے بڑا مزہ آتا یہ بات کہنے میں اور سوچنے میں میں روز بھائی بات یہ ہے کہ میں کس کا بندہ ہوں یہ وہ بندہ کہتا ہے جس کے تعلقات اس سے اچھے ہوتے ہیں پھر وہ اس بنا پر کہہ رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں تو اس کے لیے مرنے جینے کے لیے اور سب کچھ اپنا پھر وہ کہہ رہا جانتا نہیں میں کس کا بندہ ہوں تو یہ جو اولیاء ہوتے ہیں جنہوں نے رب کو راضی کیا ہوتا ہے جن کے تعلقات عبادت اور اللہ تبارک تلہ کی حکامات بجاوری کے اعتبار سے یوں وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو پھر وہ مطلب اس طرح کا ذوق وہ محسوس کرتے ہیں کہ میں کس کا بندہ ہوں اللہ تبارک تلہ کا بندہ ہوں تو یہ جو کمی ہے اس کو بھی پورا کرنے کی ضرورت ہے حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بندہ بندہ بندے سے کیا مراد ہے بندہ کون ہوتا ہے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا جسم تو دنیا میں رہے اس کا دل اقبہ میں ہو اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو اب مجھے بتائیے کہ جس کی توجہ اللہ کی طرف ہو کیا وہ عبادت میں سستی کرے گا کیا وہ عبادت کے اندر اس کو ذوق نہیں آئے گا جب وہ ہر لمحہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس کی توجہ ہی اسی طرف ہے اس کا جسم عارضی طور پر دنیا میں ہے اس کا دل ہی اللہ کی سوچ میں لگا ہوا ہے اس کے ذکر میں لگا ہوا رب کیسے راضی ہوگا وہ کیوں نراز نہ ہو جائے کہیں اسی طرف لگا ہوا ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا وہ عبادت کرتا تھا تو اس وقت کہ اللہ کے نبی کی طرف اللہ نے وہی فرمائی کہ اس سے جا کر کہو کہ یہ عبادت جو کر رہا ہے نا مجھے قبول نہیں ہے اللہ یہ سے کہو کہ تو خامخواہ محنت نہیں کر میں قبول نہیں کرتا دری عبادت کو اللہ کے نبی نے ان کو خبر دی کہ ایسا ایسا رب تبارک وطرہ نے تیرے بارے میں فرمایا ہے تو وہ شخص رونے لگا اور جھومنے بھی لگا اللہ تو کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہو گئی کہا کہ میرا کام ہے اس کی عبادت کرنا میں اس کا بندہ ہوں وہ جو چاہے کرے وہ میری عبادت کو قبول کرے نہ کرے جھانا میں ڈالے وہ تو مالک کی مرضی ہے نا میں تو اس کا بندہ ہوں میرا تو جو کام ہے میں وہی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس نے میری کیا تعریف کیے اے اپنے پیغمبر سے فرمایا اسے کہہ دو میں نے تجھے بخش دیا اللہ سبحان اللہ اللہ کے کام ہے عبادت کرتا رہے عبادت کرتا رہے بندگی کرتا رہے فرما برداری کرتا رہے اللہ کو راضی کرے اور جس طرح ایک ظاہری رزق ہوتا ہے ہمارا رزق ہوتا ہے جسم کا رزق ہوتا ہے جسم جو ہے وہ ہوا کی بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے اچھے موسم کی ضرورت ہوتی ہے جسم کا رزق ہوتا ہے ایسے ہی کھانے کے لیات سے یہ چیزیں ہوتی ہیں ایسے بندے کی جو روح ہے اس کا بھی رزق ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے وہ اس کی یاد ہے وہ اس کا ذکر ہے جب ظاہری جسم اس کو غزا نہ ملے تو یہ کمزور ہو جاتا ہے اور یہ کسی کام کا نہیں رہتا بڑا ہو جاتا ہے ایسے ہی اگر اس روح کو اللہ کا ذکر نہ ملے عبادت کے انداز ذوق و شوق نہ ملے اس کو اور سوچ لے جب اس کی عبادت میں ذوق و شوق نہیں آ رہا تو سمجھ لے کہ میرے دل کی توجہ کہیں اور ہو گئی ہے اگر دل کی توجہ پوری اللہ کی طرف ہو تو ضرور اس کو عبادت میں ذوق آئے گا آج دراصل جو ہماری عبادت میں ذوق نہیں ہے ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا یا ہم اٹھتے نہیں ہیں یا ہمارا نیکی کی طرح بڑھنے کو دل نہیں کر رہا یا کرتے ہیں تو بڑی بے دلی سے کر رہے ہوتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں تو اس کے اندر ہی بے دلی ہوتی ہے دعا بھی اللہ کی عبادت ہے ذکر ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دل کو دنیا کے اندر لگائے بیٹھے ہیں اگر دنیا سے ہٹ کے ہم اپنے دل میں اللہ تبارک وطالہ ہی کی محبت کو بسائے رکھیں جی تو یہ بیڑا پار ہو جائے گئے بیڑا پار ہوگا ذوقہ ہی بات ملے گا اور اللہ تعالی یہ بات پسند نہیں کرتا اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ بندے کے دل میں بندے کے دل میں کسی اور کی محبت ہو اس کے سوا تو اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے عبادت کا ذوقت آپ فرمائے انشاءاللہ تعالی اپنے ور توجہ کرتے رہیں گے بار بار توجہ کرتے رہیں گے ذوق ایسا ہو توجہ ایسی ہو جیسے امیر اللہ سنت کی اب عبدالعبیب بھئی کا کلیپ آپ نے سنا ہوگا جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ حج کے لیے ہم جا رہے تھے تو بس جو ہے وہ کھڑی تھی سارے لوگ بیٹھے تھے عشاء کی نماز پڑھنی دی مکہ شریف میں جا کر تو میں نے کہا کہ ابھی ٹائم بہت ہے ابھی تو اسٹارٹیش ور ہوا ہے ٹائم ایسا کریں گے ہم وہیں جا کے نماز پڑھیں گے راش بڑا لگا ہوا تھا تو بس کے اندر لوگ کافی سارے تھے تو ہم باتیں کر رہے تھے تو امیر اللہ سنت بات بھی کرتے راش تھا کیونکہ بس چلنی نہیں تھی ابھی بہت دیر لگ رہی تھی تو بار بار امیر اللہ سنت ٹائم بھی دیکھ رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں اور رنگ اڑے ہوئے ہیں ٹائم دیکھ رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں جیسے پریشان ہے تو تھوڑی دیر بعد میں نے عرص کی کہ حضور ایسا ہے کہ کافی دیر لگ رہی ایسا ہے کہ ہم نماز یہی پڑھ لیتے ہیں پھر ہم چلیں گے ایسے امیلیسوں کا چرہ خوش ہوا جیسے بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو تو یہ توجہ ہے نماز کی طرف توجہ ہے اللہ کے ذکر کی طرف جیسے بندہ گھر میں جائے تو مسجد ہی کی طرف اس کی توجہ لگی رہے اس کی بھی فضیلت ہے اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہے کام کرنے والے جو روز مرہ کے کام کرتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنی امامت کی ہے میروز بھائی ہماری چشتی صاحب جو کام کرنے والے ہوتے ہیں کئی کام کرنے والے مجھے قابل رشک لگتے ہیں وہ کیوں اس لیے کہ وہ دکان پر جس طریقے سے وہ ماب ہوتے ہیں اپنے گاہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں پیسے جب مسجد میں آتے ہیں بڑے اتمنان سے وہ نماز پڑھیں گے اور بڑے اتمنان سے وہ دعا مانگیں گے میں ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو آتے ہیں تو بس تو گیا اور میں گیا اور یوں نماز اور ختم اللہ رحمت فرمائے اللہ ہمیں اخلاص بھی نصیب فرمائے اور اچھی نیت کے ساتھ اللہ ہمیں عبارت کا ذوق عطا فرمائے محروض بھائی نے بڑی پیاری بات کی ایک جہاں نا وہ کینوں اور مسمیوں کے باغ سے جو ہے وہ محروض بھائی مجھے ایک اور ڈیمنشنی کی طرف لے گئے جن کو گارڈننگ کا شوق ہے وہ اس بات سے جو ہے بڑا ذوق لیں گے بلخصوص جو ایگری کلچرل ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ایک اس سے ایک ذوق ملے گا کہ آپ دیکھئے کہ فصل ہوتی ہے کوئی فصل ہے یا کوئی پودا ہے اس فصل اور پودے کو اگر صحیح طریقے سے پایا ہے تک میل تک پہنچانا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے اسے کیروں سے بھی بچانا ہے اور جڑی بوٹیوں سے بھی بچانا ہے کیونکہ جڑی بوٹیاں کیا ہوتی ہیں اس کی خوراک جو اس پودے کو ملنی ہوتی ہے وہ خوراک یہ کھا جاتی ہیں کیڑی بوٹیاں جہاں وہ طاقت بار ہو جاتی ہیں اور پودا جہاں وہ کمزور ہو جاتا ہے یا کسی فصل پر کیرے اگر حملہ آور ہو جائیں تو کیڑے کیا کرتے ہیں کیڑے فصل کھا جاتے ہیں کیڑے طاقت بار ہو جاتے ہیں فصل کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو جو شخص اپنی فصل کو کیڑوں اور جڑی بوٹیوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائے پھر اس کی پیداوار خوب اور زبردست ہوتی ہے گھر میں لگے ہوئے پودے بھی اگر اس میں جیڑی بوٹیاں نکل آئیں گے تو پھر وہ گارڈن کی شکل بھی خراب ہو جائے گی شکل بھی خراب ہو جائے گی پودہ بھی خراب ہو جائے گا تو یوں ہی عبادت کی مثال بھی ایک پودے کسی بیان کی گئی ہے جسے ریاکاری خود پسندی حب مدہ حب جا اور اس طرح کے جو دیگر بے علمی اس طرح کی جو جڑی بوٹیاں اس کے عرد گرد ہیں ان کا خاتمہ کر کے ان کیلوں سے اس کو بچا کر کے جب بندہ صحیح طریقے میں جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور صاف اور اچھا پانی جو ہے وہ لگائے گا تو پھر فصل کا ویسا ہی رنگ بھی آئے گا اور ذائقہ بھی ویسا جہب بن جائے گا پھل بھی ویسا بن جائے گا تو یہ چیزیں گوھر کرنے کی حاجت ہے اور فصل کو دیکھیں خات بھی دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور خات دیتے ہیں تو پھر وہ اس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے تو بندہ عبادت بھی کرے اور عبادت کے ساتھ آنسو بہا کے آج دی کر کے اللہ تبارک و تعالی اسے دعا بھی کرے کہ رب کریم تو اسے قبول فرمالے تو یہ انداز جو اختیار کرے گا وہ پھر بہاریں پائے گا اور بعض اوقات لوگ جہاں نا وہ اس طرح کی میں روز بھی جب بات کرتے ہیں نا مدینی آرہا تو کیا کرنا کر کے جیدے جیدے دلے نہ لگے کی کرنا جی اس پر جل نہیں لگ رہا تو اس طرح کی افراد جب بعض اوقات کسی بزرگ کے سامنے یا کسی اللہ والے کے ساتھ یا کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر وہ آگے سے سمجھا بھی دیتے ہیں کہ جیسے وہ تھا کوئی وہ کہہ رہا تھا نماز دا دل نہیں کر دا جی یہ ہے وہ ہے اس طرح کی دو چار باتیں کی نا تو وہ جو تھے وہاں بزرگ جو موجود تھے ہم نے کہا اپنی کمائی حلال کریں اللہ اللہ حکمر اللہ حکمر آپ نے بھی کتنے آرام سے کہا ہے لیکن کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ہم ظاہری طور پر جن چیزوں کو سمجھ رہتے ہیں بعض اوقات پرابلم پتا ہے کیا ہوتا ہے سلوان بھئی بلکہ پرابلم کیا ہوتا ہے آپ نے سب نے فیس کیا وہ شاید کہیں نہ کہیں بیماری کی بڑی بنیادی چیز جو ہے نا بیماری سے نکلنے کی اس سے چھٹکارہ پانے کی ہے اسے ڈائیگنوز کرنا ایک چھٹکولہ ہے لیکن سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے اللہ نے چاہا تو بات سمجھ میں آئے گی ایک صاحب تو ان کا دم گھٹنے لگا بڑے تھے گھر کے اور لیتے ہوئے تھے اچانک ان کا دم گھٹنے لگا ایسا لگا جیسے سانس بند ہو رہا ہے تو ان کو لوگ ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہسپٹل لے گئے چیک اپ ہوا یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ سب ہوا سب اکے نا جی سب اکے تو کسی اور ہسپٹل لے گئے مہا پہ بھی ہوا ٹیسٹ بھی دکھائے سب اکے کسی اور ہسپٹل لے گئے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اس نے ریپورٹس پکڑا دیکھی سب اکے اس نے بغور انہیں دیکھا اور کہا کہ آپ کالر کا بٹن کھول لیں اور آئندہ جب سلوائیں تو ایک سائز بڑا سلوائیے گا آپ کا جو دم گھٹ رہا ہے وہ بیسیکلی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ آپ کے کالر کا جو بٹن ہے نا وہ کالر کا سائز چھوٹا ہے جس کی وجہ سے آپ کا گلہ گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے آپ کو سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے تو مسئلہ تو چھوٹا سا تھا لیکن ڈائیگنوز کرنے کی بات ہے تو ایسے ہی بعض اوقات ہم کسی اور چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا ظاہری طور پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے اور ہم ڈیپلی اس پر غور نہیں کرتے بعض اوقات وہ چھوٹی سی تبدیلی کرنے سے چینجنگ آ جاتی ہے بعض اوقات کوئی بڑا یعنی وہ ہوتے ہیں نا لیکیج جو ہوتی ہے لیکیج پانی کی لیکیج تو پانی کی لیکیج بڑی خطرناک ہوتی ہے بلخصوص یہ جو کنسلٹ پائپس ہوتے ہیں ان کے اندرہ لیکیج ہو تو یہ بہت خطرناک ہوتی ہے اچھا اسی طریقے سے گیس کی لیکیج ہے اب لیکیج آپ نہیں پکڑیں گا لیکیج پکڑتے کیسے ہیں لیکیج پکڑتے ایسے ہیں کہ سارے ٹیپ سارے نل بند کر رہے آپ نے اب پھر آپ کو محسوس ہو رہا ہے نہیں جی پانی آ رہا ہے تو پانی کے وال تو بند کر دیا تھا اب بھی پانی آ رہا ہے گیس کا وال بند کر دیا گیس کے سارے جو فلم تھے سارے چولے تھے وہ بند کر دیا تھا آپ نے گیزر بند کر دیا تھا پھر بھی میٹر چل لائے گیس کا تو اس کا مطلب ہے گیس لیک ہو رہی ہے گیس لیک ہو رہی ہے تو آپ کو وہ پکڑنا پڑے گا یہ جو آپ نے بات کی رسک حلال والی بڑی بنیادی بات ہے کہ آپ کا رسک کیسا ہے اچھا صرف یہ رسک حلال پر ایک بہت میجر چیز ہے رسک حلال جو آپ کی عبادت میں لذت بھی لے کر آتی ہے عبادت کا ذوق شوق بھی دیتی آپ کی زندگی بھی آسان بناتی جہاں رسک حلال ہوگا وہ زندگی آسان ہوگی آپ دیکھئے سلمان بھائی کہ بعض لوگ غریب ہوتے ہیں اچھا رسک حلال کا مطلب یہ نہیں کہ غریبی غربت کی زندگی گزارنی ہے یہ نہیں جو بھی رسک حلال ہے چاہے اللہ تعالی نے اسے کسرہ سے دیا ہے یا قلت سے دیا ہے جتنا بھی تو اب وہ زندگی اس کی آسان ہوتی چلی جائے اور ہمارا جو یہ شکوہ ہے نا کہ دل نہیں لگتا دل نہیں لگتا اس سے پناہ مانگنی بات پناہ مانگنی چاہیے اور یہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے ہمیں یہ بے باقی ہے میں یہ سمجھتا ہوں بے باقی کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا سلمان بھائی عبادت میں دل نہیں لگتا یعنی سب سے کہہ رہا ہے ایک تو یہ نا میں عدنان بھائی کے پاس اسپیشلی آیا ہوں کہ عدنان بھائی آپ ماشاءاللہ پڑھے لکے آدمی ہیں درس نظامی کیوں ہیں امام مسجد ہیں کتابیں وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں تو میرا دل نہیں لگ رہا آپ مجھے بتائیے کچھ ایک تو یہ سیچویشن ہے دوسرا یہ کہ دلی نہیں لگتا دلی نہیں لگتا تو یہ یوں بولنے کی چیز نہیں ہے بلکہ اس پہ گھبرانا چاہیے اور شرمانا چاہیے کہ میرا دل نہیں لگ رہا مسلم شریف کی روایت میں نبی پاک علیہ صلی اللہ وسلم نے اس دل سے پناہ مانگئے جس میں خوشو نہ ہو ذوق عبادت نہ ہو حاضریہ نہ ہو تو اس سے پناہ مانگئے آج جب ہم دیکھتے ہیں ہمارا دل نہیں لگ رہا آپ دیکھیں اگر آپ کے کپڑے درست نہیں ہیں ایزی نہیں ہے آپ کپڑوں میں تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا بیٹھنے میں مزہ نہیں آئے گا کسی بھی چیز میں نہیں آئے گا آپ کے سٹنگ درست نہیں ہے تو بھی یہی معاملہ ہوگا تو ان ساری چیزوں کو دیکھئیے اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے سلمان بھئی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ رزق حلال یہ بڑی اہم چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کیونکہ عبادات بالخصوص ابھی جس طرف ہم چل رہے ہیں یہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے اللہ کے حقوق سے اب ایک بندہ نمازیں تو پڑھ رہا ہے لیکن وہ حقوق العباد طلف کر رہا ہے ان کو نقصان پہنچا رہا ہے اور بعض اوقات تو یہ ان رشتوں میں ہوتا ہے جن کا کوئی سبٹیٹیوٹ ہوتا ہی نہیں نعم البدل ہی نہیں ہوتا جیسے ماں ہے باپ ہے بیوی ہے بچے ہیں تو ان کے ساتھ بد اخلاقی ہے تو بھی عبادت کی لذت چلی جاتی ہے آپ بڑے بڑے علامہ و اولیاء کو دیکھیں انہوں نے جو کاویشے کی اور جو کام کیے ظاہر زیبات عبادات کی اور انہوں نے نیک آمال دیگر ذرائع سے بھی اختیار کیے تو انہوں نے اپنی بڑی بڑی کاویشوں کو اپنی فیملی کی طرف معنون کیا کہ جناب یہ میری فیملی کی برکت تھی انہوں نے تعاون کیا تو میں یہ کرنے کے قابل ہوا اور آج بھی اگر ہم دیکھیں اگر کوئی دین کا بہت بڑا کام کر رہا ہے تو اس میں اس کی فیملی سپورٹ نہ ہو یہ بڑا مشکل ہے فیملی سپورٹ ہوگی تو ہی وہ کام کر رہا ہوگا تو وہ کیا ہے وہ فیملی کو بھی خوش رکھ رہا ہے تو فیملی بھی پھر تعاون بھی کر رہی ہے دعائیں بھی کر رہی ہے اور اللہ کی رحمت بھی پھر شامل حال ہو بڑی پیاری بات کہی آپ نے بڑے اچھی بات کہی کہ اخلاق اور کردار بھی جہاں وہ اچھا ہو گھر والوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک ہو اور حقوق العباد بھی طرف نہ کیے جائیں ورنہ پھر بندہ سکون ڈھونڈتا رہے لذت ویسے اگر دیکھا جائے باردہ کہ لذت کیا ہے کہ دل کا ایک سکون ہے ایک اتمنان ہے ایک قرار ہے بندہ بس ذکر کر رہا ہے اور اس کی چاشنی کو جہاں وہ محسوس کر رہا ہے تو یہ اسی مطلب ہوگا جب بد دعائیں نہیں لے گا بد دعائیں لے گا تو پھر کیسے کام جلے گا سوپ پینے کے لیے نا حضرت سوپ پینے کے لیے سوپ کوئی بھی ہو یعنی جو ہار سوپ ہوتا ہے یعنی گرم سوپ ہوتا ہے لیکوڈ ہوتا ہے وہ پینے کے لیے اصولی طور پر بات یہ ہے کہ جی چمچ جو ہے نا سوپ کا وہ یا تو پلاسٹک کا ہو یا وہ چینی کا جسے ہماری ہیں کہتے ہیں نا جی 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 وہ ہو سٹیل کا نہ ہو سلور کا نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سوپ میں چمچ تو سوپ میں ہی رہ گا نا ایسی بات تو وہ گرم ہو جائے گا وہ سوپ سے زیادہ چمچ گرم ہوگا اللہ ہو جیسے ہی آپ لے گھر آئیں گے اپنے موک کی طرف وہ چمچ زیادہ گرم ہے سوپ سے کیونکہ وہ سٹیل کا ہے نا تو وہ آپ کے ہونٹ جلائے گا اور آپ کی لجت چھین لے گا تو آپ کو برطن صحیح استعمال کرنا ہے جب آپ نے سوپ پینا ہے تو پھر پلاسٹک یا چینی کا چمچ چیوز کرنا ہے آپ دیکھ لیں ریسٹورنٹس میں بھی دیکھ لیں اور جو سیٹس وغیرہ ملتے ہیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں یہ تو جو ذرا ہلکی قسم کے دکاہتنار ہوتے ہیں پھر وہ سٹیل کے چمچ رکھتے ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے پلاسٹک یا چینی کے چمچ تو وہ سٹیل کے چمچ رکھتے ہیں کہ جی گرے گا بھی تو ٹوٹے گا نہیں میسے آپ کو اتفاق ہوا ہے سٹیل کے چمچ کے ساتھ سوپ پیتے ہیں جی مجھے الحمدللہ دونوں طرح سے اتفاق ہوا ہے اللہ اللہ پھر میں نے جو ہے تجربہ کر کے پھر میں نے تے کیا کہ آئندہ جو ہے سٹیل کے چمچ سے یا کسی بھی اس قسم کی دھات کے چمچ سے وہ سوپ نہیں لینا ہے تو آپ جو عبادت کر رہے ہیں اس کے لیے ایک رائٹ وے اور رائٹ پلیس دھوننا پڑے گی آپ کو اور وہ یوز کرنا پڑے گی اور وہ وہ ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا اگر وہ استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو ٹیسٹ بھی آئے گا قوت بھی آئے گی لیسے عبادت کے لیے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ کنات کرے کنات کے ساتھ زندگی گزارے اگر وہ ہوگا فضول خرچ لوگوں سے کرز لینے والا تو جیسی نواز شروع کرے گا تو اس کو سارے کرز یاد آئیں گے میں نے فلان سے اتنے لیے ہوئے اور فلان سے مانگ رہے ہیں فلان سے مانگ رہے ہیں اس کام میں اتنے لگانے تو جتنا ملا ہے اس پر توقل کرے بڑی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے تو انشاءاللہ ترہا اس سے جو ہے وہ عباد بھی ذوکش ہو کے ساتھ واہ واہ کیا خوبصورت اور جامعہ اور مانے بات کیا آپ نے اللہ برکتے کاؤں دیتے ناظرین کی بلکہ پہلے ان کو ایک پیکچی دکھاتے ہیں امیل اسمنت کا اور اس میں ایک واقعہ بھی ہے وہ بھی سنیں اور پھر کاؤں بھی دیتے ہیں انشاءاللہ جی مینہ شریف میں تھا یوں تو میری داستان وہ لمبی ہے اس وقت کی جو میں تھا لیکن خیر مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی کپڑے میرے وہ جانور زباہ کرنے کی وجہ سے خونہ لتھے اے وہ ایرام اب مجھے زہر کی نماز پڑھنی تھی اب مجھے پوری ویادی پوری فکر میں بیٹھے بیٹھے یا جیتے جھگتے میں نماز قضاء کر دوں یا اپنی ڈکشنری میں تو کبھی تھا نہیں اللہ کرے گا تو آئے گا بھی انشاءاللہ تو اب میں کروں کیا زہر پڑھنی ہے یہ بھی مسئلہ بھی پتا ہے کہ وہ نپا کپڑے نماز میں نہیں ہونے چاہیے خون کافی لگا ہوا تھا خیر میں وہ ڈھونٹے ڈھونٹے وہ جہاں میونوں کا جو تھا وہ شیخ محجوب ہم نہیں سنا ہوگا آپ تو پتہ نہیں بچار آیا تو گا نہیں میں نے بھی دیکھا نہیں معلوم تھا شیخ محجوب اس میں یہ ہمارے والٹ سیٹی ایریا کے اور کارادر کے خیر میں ڈھونٹے ڈھونٹے آخر پہنچ گیا تو ایک جاننے والے صاحب ملی گئے اپنے حاجی علی رنگیلا مرخوم وہ بہت پکے سننی برکاتی تھے محبت کرتے تھے میں نے اس سے بات کی اور پھر میرے کچھ بھتیجے ایک کا دکہ وہ بھی حج پہ آئے تھے وہ بھی وہاں مل گئے مجھے تو کسی نے میں نے کہا مجھے اپنے اپنے کپڑے دوئر یہ کپڑے چاہیے مجھے پانی چاہیے وضو کے لیے یہ سن اسی کا واقع ہے داد سامی بنی نہیں تھی اتنے میں وہ آگ آگ کا شور ہوا اور میں نے دیکھا تو وہ آگ کے شولے ادھر بلند ہو رہے تھے خیموں سے اب وہ گھبرات ہوئی لوگوں کو یہ چیزیں وہ چیزیں میرے نوٹوں کا پٹا اور بٹا تم لوگ اپنی چیزیں استعمال کریں میں نے پانی کا جالون مل چاہا میرا سامانی ہے مجھے نماز پڑھ لی میں نے پانی کا جالون پکڑھ لیا اور ہم لوگ نکلے خیموں سے باہر تو پھر ادھر سے آگ کے شولے بلند ہوئے اوئی تو اب قوم تو بدعواسوں کا باغری تھی اور میں مطمئن تھا الحمدللہ میں ان کو روک رہا تھا میں نے کہا بھاگو مت وہ آگو دور ہے وہ ادھر ہے آپ کے پیچھے دوڑ دی رہی کیونکہ ایک دوسرے کو مطلب کچل ڈال ہو گئے لیکن بھارا قوم بدعواس تھی میں اپنے نارمل چال سے میں اپنے ان خیموں کی رینج سے باہر آ گیا اور کسی خیمے میں جا کر لوگ کھڑے ہوئے تھے تماشا بنا ہوا تھا ہوائی جاس پانی انڈیل رہتے باگ بجانے کے لئے پہلے اتنا انداز بجانے والا جو تک کمزور تھا لیکن تھا ہمارا کوششیں ہو رہی تھی میں نے خیمے میں جو لوگ کھڑے تھے میں نے کہا کہ مجھے پانی میرے پاس ہے اگر اندر آپ جگہ دے دیں تو ذرا خون آلود بدن دھولوں وضو کرلوں میں نے زہر کی نواز پڑھنی ہے تو کسی نے اسی کمزور بات کر دیا تو یادگار بات تھی اس نے کہا مولانا ہم نے بھی اسی طرح نواز پڑھی ہے دل پاک ہونا چاہیے تم بھی پڑھ لو مجھے اندر گھسنے نہیں دیا حالانکہ اس نے ایک فرض کا انکار کیا تحارت تو فرض ہے نواز کے لئے پھر کہ جوتوں کر کے میں آخر وہ مزید پانی کی بطلیں بھی خریدنی پڑی اور کسی طرح بھی میں نے اپنے بدن کو پاک کیا کپڑے بھی رہ گئے پھر وہ آگے بچے ہو گئے اور میں نے حاجی علی رنگیلا مرخوم کو بولا کیا ہم ایک دوسرے کو تبادلہ کرتے ہیں احرام کا تم میرا خون والا احرام پہن دو مجھے اپنا فریش دے دو تو ہم نے ایک دوسرے کا احرام تبدیل کیا اور ان کے پاک صاف احرام سے میں نے زہر کی نواز پڑھی اس طرح مطول الحمدللہ پھر میں مجھے اپنے نواز سے زہر سے فارغ ہو گئے الحمدللہ تو یہ ہے کہ آگ کو دیکھ کر بدباس میں نے بعض یہ حضرت وائز شیری میاں مرحبہ شفی وکاڑوی صاحب رحمت اللہ تعالی یہ ذکر مصطفیٰ بہت کرتے تھے بڑے آشکر رسول تھے ذکر اہلہ بیعت تو ان کا مشہور تھا ان کے جلسے میں دکھوں نے ہر طرح کا بندہ پائے جاتا ہے بعض ذکر مصطفیٰ سے چڑھتے ہیں کسی کو ذکر صاحبہ سے چڑھ لگتی ہے کسی کو ذکر اہلہ بیعت سمجھ میں نہیں آتا تو ان کے جلسے میں یہ بتاتا ہے کہ انہیں کیا بھولو کوئی گائے کو ہکا دے کوئی کچھ کر دے تو بغدر بچاتے تھے اس طرح کے نہ پسندیدہ نہ سر تو یہ بغدر مچتی تھی اکادو کم مجھے بھی واسطہ پڑھا ہے بغدر سے تو میں کیا کرتا تھا بغدر یہ مچے تو میں ایک دم پیچھ اٹ کے دیوار سے لگ جاتا تھا اب کوم بغدی ہوتی تو مجھے دیوار سے لگنے سے کچھ نہیں ہوتا تو اس طرح بدعوا سے ہمیں آدمی فس جاتا ہے سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد اللہ ہمیں بھی نماز کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے میں یہاں ادنان بے ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے بہت ہی پیارے ہمارے دکنے شورا حضرت مولانا حاجی محمد شاہد مدنی دامت قدب من قدسیہ آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے خانپور اور خانپور میں آپ کو ہفتہ بار اجتماع میں بیان بھی کرنا تھا تو نماز کا ٹائم تھا نماز ایسر کا اور قریب ہی پہنچنے والے تھے لیکن ابھی اس پہنچنے میں مطلب ٹائم تھا تو انہوں نے گاڑی والے سے کہا کہ بھئی میں نے فرد نماز پڑھنی ہے آپ مطلب گاڑی روکیں اس نے کہا اس نے کہا صوفی جی یہ تھے لیا جاؤ اگر دیر سندھ اکڑی نہیں تو سندھ نماز پڑھنی تھی لیا جاؤئی تھے تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک اب یہ جناب وہاں اترے اور انہوں نے اثر کی نماز جہا وہ ادا فرمائی اور اثر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر رکنے شورا کہ بلا حاجی اسلام صاحب ادا مذلو ان کو فون کیا کہ یوں میں ذرا گاڑی والا روک نہیں رہا تھا پھر اس نے مجھے اتاری دیئے تو میں نے اثر کی نماز پڑھی تو یوں بس میں آ رہا ہوں حاجی اسلام صاحب نے کہا آپ وہی پر رکیں میں گاڑی پھیج رہا ہوں تو انہوں نے پھر کار بھیجی اور اس نے پھر رکنے شورا کو جنب وہ لیا اور ماشاءاللہ مطوبہ جگہ پر پہنچایا جہاں بیان وغیرہ کرنا تھا تو آپ دیکھیں یہ یہ واقعہ ان کا میں نے سفر بھی کی ہے ان کے ساتھ حاجی شاہر مدنی صاحب کے ساتھ مجھے سارت میسر رہی ہے کہ سفر میں بھی میں ان کے ساتھ رہا ہوں نماز کا اور نماز کی پبندی کا جو ایک جذبہ اور جو ایک چیز دیکھنے میں ملی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے تو یہ امیر الاسنت دامت قرم الکسیہ کی تربیت کی ایک بہار ہے اور جو اس پیغام کو میسج کو لیتے ہیں پھر وہ پبندی کو بھی جہاں وہ سمجھتے ہیں اب دیکھیں کام دونوں ہوئی گئے نا جی پہنچ بھی گئے اور جہاں نماز کی دائیگی بھی ہو یہ نماز کی محبت پتہ چلی جی نا سلمان میں کسی چشکی محبت ہوتی ہے نا آپ کے دل میں درست فرمائے میں امیر الاسنت اور رکنے شوری کی کیا بات ہے ہمارے دعوت اسلامی میں امیر الاسلامی میں ایسی تربیت فرمائی ایک تعداد اسلام بھائی جو نماز کی محبت آپ دیکھیں پہلی صف کا جذبہ اسلامی بھائیوں میں مدنی انعامات میں بھی شامل تو میں نے بھی دیکھا ایک ٹرین میں ہم تھے ایک اسلام بھائی کے ساتھ اب وہ نا بار بار نماز میں ٹائم تھا کافی ٹائم تھا اب ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا وقت میں گنجائش ہے تو پھر آپ سہولت سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھائی انہیں تو ہر دس من میں نماز پڑھیں ہم اچھا ایک تو ہوتا ہے نیا نیا نمازی بنائے تو اس کو بھی شوق ہوتا ہے اچھی بات ہے کوئی اس میں مزاک اڑھانے والی بات نہیں ہے بعض لوگ مزاک اڑھا رہے ہوتے ہیں کہ آج ہی نیا نیا نمازی او بھائی ہم تو بیس سال سے نماز پڑھ رہا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے پڑھ لیں گے تو جو نیا نمازی بنائے ہو اور وہ فکر شو کر رہا تو اس کو اپریشیئٹ کریں تو انہیں فکر تشویش اور جب تک نماز نہیں پڑھی نماز پڑھنے میرے ساتھ نماز پڑھنے میں نے کہا آپ کا نماز کی محبت مجھے بڑی امپریس کر گئی ہے تو یہ امیر علیہ السنت اور ان کو دیکھ کر امیر علیہ السنت پڑھنے سے پہلے جو تیاری زوگ شوک ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے اتر لگانے کے بارے میں فرماتے ہیں نماز سے پہلے نماز کی تازیم کی نیت سے اتر لگا رہا ہوں تو یہ ساری چیزیں آپ کو انکریج کرتی ہیں دلوست فرمایا اللہ ہمیں بھی جذبہ نصیب فرمایا آمین بجاہی تواہ و یسین کاؤز لیتے پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ جی میں سجاد علی پتھان بات کر رہا ہوں لڑکانہ سے ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام کھلے آق صلی اللہ کہتے کہتے اور موضوع ذوک عبادت اور ذوک عبادت کی سلسلے سے ہی ہماری ایک گزارش ہے کہ کوئی نماز کی بارے میں کوئی کتاب اگر کوئی کتاب کا نام بتائیں تو بہت مہربانی ہوگی نماز کے بارے میں سندھی میں ہو جزاقاللہ خیرہ جی کتابیں آپ کو آپ نے کہا بتا دیں یہ دیکھئے سکین بڑھ حضانِ نماز یہ سندھی میں نماز جا آکام یہ بھی سندھی میں آگے جی قضاء نماز ان جو طریقو یہ بھی سندھی میں ٹائٹل بھی سندھی ہی دکھا ہے ہاں جی الحمدلہ ابھی قوض جاتے ہیں آپ جی میرے پیارے سلمان بھائی اور ادنان چشتی بھائی اللہ پاک آپ سب کو برکتہ فرمائے میرا سوال یہ تھا کہ مستغنی کے معنی آپ اشارت فرما دیجئے حضور جی ادنان مستغنی کا معنی ہے بے پرواہ ہونا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی نبی پاک علیہ السلام سے بے پرواہ کوئی نہیں ہو سکتا اور جو ہوگا وہ پھر جہنم میں جائے گا اس کا بدلہ بتا دیا ہے اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر مفر کہتے ہیں افرار ہونے کی جگہ مقر کہتے ہیں کہیں پر ٹھہرنے کی جگہ کوئی اور بھاگنے کی یا کہیں اور ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے یہی ہے حضور کا در ہی ہے جو کیا ہے با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں ٹھیک ہے آگے چلتے میں راؤ محمد عبدالسلامت تاری پاس پتن شریف شل کر رہا ہوں میری سلمان بھائی سے یاد نشائے کہ مجھے کوئی کلام سنا دیں سنا دیا آپ نے ماشاءاللہ برکت دے آپ کو خوش رہے سلامت رہے جی اخلاق تاری راولپنی سے بور رہا ہوں ماشاءاللہ اکھلے آنکھ صلی اللہ اپنی بہاریں لٹا رہا ہے میرا سلمان بھائی سے عرض یہ ہے کہ بعض پیر حضرات نماز نہیں پڑھتے نماز میں مستی کرتے ہیں اور جب اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں انہوں کا یہ کہنا کیسا ہے اللہ آپ کو زندگی رہے جیتے رہے اللہ آپ کو زندگی دے جیتے رہے سلامت رہے اللہ کے نحمد کے سائے میں رہے میرا آپ کے سوال پر ایک سوال ہے اور اسی سوال میں جواب ہے آپ یہ بتائیے کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو وہ نماز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے پڑھی وہ نماز جو صدیق اکبر نے پڑھی وہ نماز جو فاروق عاظم نے پڑھی وہ نماز جو عثمان غنی نے پڑھی وہ نماز جو مولا مشکل کشا علی المرتضاء نے پڑھی وہ نماز جو حسنیل کریم مین نے پڑھی وہ نماز جو صدیق مخلومہ کائنات فارب بن الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی جو وہ نماز نہ پڑھے اسے پیر کہنا چاہیے ما جواب حکوم فہوا جواب ہونا جو آپ جواب دیں گے میرا بھی وہی جواب ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں سلمان بھئی بے محمد کامانہ تاری کوٹری سے عرض کر رہا ہوں اگر ہم کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں تو وہ آجے سے بولتا ہے آپ پڑھ لو ہمیں اللہ بخش دے گا تو ایسا کہنا کیسا جزاک اللہ خیرہ اللہ ہمارے حال پر جہو رحمت فرمائے اسی طرح کی بات محروض بھئی ایک دفعہ بات ہوئی تو یوں ہی کسی نے اس طرح کا کوئی جملہ آگے سے بولا تو ادھر کہنے والدہ بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ اس طرح کی بات بول کر آپ ہماری زبان تو بند کرا سکتے ہیں لیکن آپ غزب الہی کو شاہد نہیں بجھا پائیں گے اور شاید یہ عذر دے کر آپ بچ نہیں پائیں گے تو بعض وقت بندہ اس طرح کی باتیں بھی کرتا ہے بلکہ اس کا تو خطرناک پہلو بھی بڑا خطرناک پہلو بھی ہے کہ ایک تو رب کی نافرمانی کر رہا ہے اور دوسرا بول رہا ہے کہ وہ مجھے بخشے کا بھمی نافرمانی بھی کروں گا اور بخشش بھی لوں گا یہ انداز اچھا نہیں ہے کرنے والا کام ہے نماز پڑھنے کی کوئی دعوت دے رہا ہے تو ہم نماز پڑھیں اور جھوٹ بھی نہ بولیں یوں نہیں ہے وہ ہے یہ ہے وہ نہیں ہے یہ باتیں بھی نہیں کرنے چاہیے مسلمان کو پاک صاف بھی رہنا چاہیے اور نماز کی پبندی بھی کرنے چاہیے مزید تفسرے کی حضرت عددان بھائی نہیں میرے خلیلے کافی وافی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے مسلمان بھائی آپ کا صلح بہت اچھا ہے اور ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور ایک کلام سنا دیں کھلے آنس اللہ علاہ کہتے کہتے ایک مسلمان کو کس حد تک ذوق شوق ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک وطالہ کی بندگی کرے جزاک اللہ خیرہ جی ادنا دیکھیں ذوق اور شوق کی تو کوئی حد بیان نہیں کی گئی یہ تو بندے کا اپنا وہ ہے کہ جیسا وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے پھر اسی اعتبار سے اس کا ذوق بھی ہوتا ہے بعض جو جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک وطالہ نے رجال اللہ تلہیہم تجارتن کہ جن کی تجارت جن کا کاروبار انہیں اللہ کی عبادت سے غافل نہیں کرتا بندے اپنے کام کاج بھی کر رہے ہیں تجارت بھی کر رہے ہیں دیگر جو رزق حلال رزق حلال بھی عبادت ہے رزق حلال بھی کمارے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ وہ اپنی عبادت بھی کر رہے ہیں بلکہ بعض اولیاء کرام کا تو مبارک انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ جو چیز عبادت یا ذوق عبادت میں جو چیز خلل واقع کرتی تھی جو توجہ کے بٹ جانے کا ذریعہ اور سبب بنتی تھی یا جو عبادت سے بندے کو محرومی کا سبب بن سکتی تھی یا ایک آدھ بار بن گئی وہ اپنے آپ سے ہی دور کر دیا کرتے تھے اس چیز کو وہ مہدیشہ ہوتی تھی نظر آنے والی ہوتی تھی مال ہو دولت ہو کچھ بھی ہوا کرتا تھا بعض باغات کے بھی واقعات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے ملتے ہیں کہ باغ کے اندر جو ہے باغ کی وجہ سے نماز کے اندر غفلت آئی تو باغ ہی صدقہ کر دیا کہا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے دراصل دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کو جو کم از کم کم از کم جو فرائض و واجبات ہیں نا ان میں تو نو کمپرومائز یہ تو مطلب ذوق اگر آپ کو آ رہا ہے رب کا بڑا فضل ہے اور اگر کسی سبب سے کسی وجہ سے نہیں آ رہا مثال کچھ بھی نہ سمجھے یوں کہلے تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں آ رہا تب بھی آپ یہ عذر نہیں کر سکے ذوق نہیں آ رہا اس لئے جی آج چھوڑ دیتا ہوں نہیں یہ تو ہے ہی ہے آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے بکیہ اب مزید جو نوافل کا ذوق ہے دیگر جو عبادات ہیں لفلی عبادات ہیں اس کے لئے بندے کو کوشش بھی کرنی چاہیے جتنا ہو سکے دیکھیں عبادت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے باز فرائض و واجبات پورے کریں یعنی باز عبادتیں وہ بجال آئیں ان کی طرف آپ توجہ کریں اور پھر باز حقوق طرف کر دیں آپ کہیں مجھے تو نوافل پڑھنے کا ذوق ہے میں تو ساری رات نوافل پڑھوں گا ساری رات نوافل پڑھوں گا اور صبح و ڈیوٹی پہ جانے کا جو وقت ہے جو آپ نے معایدہ کیا ہوا ہے کسی شخص کو کام دینے کا وہاں جا کے بندہ سو جائے تو شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی آپ نے مجھے تو ذوق بڑھا ہے نوافل کا ذوق بڑھا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ جو دیگر آپ کے جن کو پورا کرنا لازم ہے ضروری ہے وہ بھی متاثر نہ ہو مثال کے طور پر نفلی روزے رکھنا شروع کر دیئے بہت اچھی بات ہے نفلی روزے رکھیں لیکن آپ اپنے جو معاملات ہیں ان کو صحیح طور پر نہیں انجام دے رہے بعض لوگوں کے حقوق طلف کر رہے ہیں تنخواب پوری لے رہے کام پورا نہیں کر رہے آپ اس کی وجہ سے تو اب شریعت ایسے ذوق کی اجازت نہیں دیتی آپ کو آپ جو چیز جس طرح ہے اس کو اسی طرح منیج کر کے رکھیں اور پھر نوافل کی بھی کسرت کرتے رہیں شریعت میں یہ محمود ہے نبی پاک علیہ السلام نے یعنی کوئی بھی ایسا انداز کہ جو آپ کی صحت کو آپ کے گھر کو آپ سے ریلیٹڈ افراد کی زندگی کو اگر متاثر کر رہا ہے اس انداز میں کہ وہ کام کرنا آپ پر فرض و واجب بھی نہیں ہے تو شریعت اس کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتی آپ کو خود ایسا انداز اختیار کرنا کہ بندے کی طبیعت خراب ہو جائے گی یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے جیسے شریعت نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے ویسے ہی اپنی صحت اپنے سے ریلیٹڈ افراد کے بھی طبیعت صحت ان کے معاملات کا خیال رکھنے کا بھی ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے تو ذوق بندے کو ہونا چاہیے اس سے انکار نہیں ہے اب یہ کس قسم کا ذوق کتنا لینا چاہتا ہے اس پر ضرور غور کر لے کہ میرے ذوق کی وجہ سے بعض لوگوں کے فرائض واجبات ان کے حقوق طرف نہ ہو رہے ہو اس بات کا ضرور خیال لکھنا چاہیے ٹھیک ہے جی میرے نام محمد علی رضا اسلام اتاری ہے میں حرون باز دلہ بھاول لکھت کر رہا ہوں بنات اسلام بھی اسی بھی عرض ہے کہ پہنچوں طرح سرکار پر چاہت ہو یہی ہے جو ایک نام سنا رہے تو مہربانی ہو گیا مرحبا اللہ برکت دے آپ کو کہہ رہے ہیں کسی جن پروگرام رکھیں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں احمد رضا بھائی ہیں بڑی مربانی اچھا ٹوپک دیا آپ نے جی اور آگے ہیں جی کہہ رہے ہیں حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں یہ کلام سنائیں بہت شکریہ جی حسیب بھائی ہیں لاور سے اور موضوع کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور ادنان بھائی کا ادنان بھائی کو بہت سلام حالی کیوں حالی سلام ہم کو اپنی طلب سے سیوہ چاہیے یہ کلام ہم بھی سنائیں حاجی آمین صاحب کی فرمائش ہے سانگڑ سے اور کچھ چاہے وہ شامل فرمائیں حمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب صلی اللہ تعالی ہم کو اپنی طلب سے سیوہ چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سیوہ چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سیوہ چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے ایک قدم بھی نہ ہم ہم چل سکیں گے خوزور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے خوزور ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے پہنچو در سرکار پہ چاہا تو یہ ہی ہے 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 آگے میری تقدیر آگے میری تقدیر تمننا تو یہ ہی ہے تمننا تو یہ ہی ہے ایک خاص میں گک آنے لگی موچے ہوا میں ایک خاص میں گک آنے لگی موچے ہوا میں ایک خاص میں گک آنے لگی موچے ہوا میں آسار بتاتے ہیں مدینہ تو یہ ہی ہے مدینہ تو یہ ہی ہے آسار بتاتے ہیں مدینہ تو یہ ہی ہے مدینہ تو یہ گئے یہ اوے یہ رساغ ہے موچے پھیجے موچے روکے یہ اوے یہ رساغ ہے موچے پھیجے موچے روکے یہ اوے کی رساغ ہے موچے پھیجے موچے روکے پاپس میں نہیں آؤں گا پاپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہ ہی ہے سوچا تو یہ ہی ہے پاپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہ ہی ہے سوچا تو یہ ہی ہے ایک اور سوچا حبیبِ خوطا کا نصارا کروں میں نصارا کروں میں دیلوں چانر پر نصارا کروں میں نصارا کروں میں میں سوچاں یا مصطفی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علا کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علا کہتے کہتے میں کیوں غیر کی تھو کرے کھانے جاؤں میں کیوں غیر کی تھو کرے کھانے جاؤں کرے کھانے جاؤں تیرے ترسے اپنا گزارا کروں میں گزارا کروں میں میں سوچاں یا مصطفی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علا کہتے کہیں سباہی سے نوری سلام اپنا کہتے سباہی سے نوری سلام ہم اپنا کہتے سلام اپنا کہتے سیوا اس کی کیا اور جارا کروں میں جارا کروں میں 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 سوچاں یا مصطفی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علا کہتے کہتے ایک بڑی پیاری سی باز میرے ذہن میں آئی بچے بعض اگر سونی رہے ہوتے تو انہیں آپ کو ایک کلام سنائیں جیسے اللہ 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 تو بچے سو جاتے ہیں ایسا سن کے تو میں بھی سو جاؤں اللہ اللہ کسی کے ابو ایسا نہیں پڑھ پائیں گے مسئلہ یہ ہے نا آپ بچوں کے لئے تو آسانی پیدا کرنا بچوں کے والد جو وہ پریشاہ نہیں والد پڑھ لیں والدہ بھی پڑھ سکتی ہیں ضروری نہیں بچوں کا پڑھ سکتی ہیں لیکن اتنا ترننگ میں جو ہے نا وہ پڑھنا ذرا دشوار نہیں پڑھ لیں گے تھوڑا حمد کریں گے پڑھ لیں گے دونوں میں سے جس کی آواز اچھی ہو اور جو تھوڑی محنت کرے گا پڑھی لے گا اچھا اندازہ ہو جائے گا کہ اگر میں پڑھوں گا تو بچہ سوئے گا یا سویا ہوا جاگ جائے گا تو یہ بھی اندازہ بندے کو جانب ہوئی جاتا ہے تو اسی طرح یہ جو ہے نا ابھی احمد بین جس طرز میں اور جس طرح اس کو میچھے سے نوٹ میں پڑھا ہے اس کو میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلے علا کہتے کہتے تو بچوں کو لوری نہیں ہو تو پھر یہ یہ زبردست ہے لوری کا کام بھی کرے گا پریکٹیکل بھی ہوگی آپ کو تو پریکٹیکل کروں گا ابھی ایسے میں نے اس کا پریکٹیکل نہیں کیا ابھی اس والے کلام سے ویسے پریکٹیکل میرا بڑا مضبوط ہے الحمدللہ وہ جو پہلے والا بتایا ہے وہ بڑا بھرپور ہے الحمدللہ چلیں جی بھارا آگے چلتے ہیں ناظرین کو ایک ویڈیو پیکشی دکھا رہے ہیں سیدھا راستہ آئیے دیکھئے بچوں سے بھی پیار کریں اور ان کو ذکر اذکار سنائیں اور دنیا اور آخرت میراہت پائیں جی آئیے دکھاتے ہیں آپ کو ویڈیو پیکشی سے صلو علی الحبیب میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چلنل کے ناظرین کہا جاتا ہے ایک ہے دنیا کی فکر اور ایک ہے آخرت کی فکر امور دنیا میں بندہ توجہ کرتے 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 بعض اوقات بہت دور تک نکل جاتا ہے اور امور آخرت میں توجہ کرنے والا جس قدر آگے بڑھے گا یہ قرب کے زینے تیہ کرتا چلا جائے گا اور مقام محبوبیت کی طرف قدم بڑھاتا چلا جائے گا دنیا کے لیے اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا عرصہ اس دنیا میں رہنا ہے اعمل لی دنیا کا بقدری مقامی کا فیہا وعمل لی آخرتی کا بقدری بقائی کا فیہا سمجھانے والوں نے اس انداز میں سمجھایا دنیا کے لیے اتنا کر جتنا تُنہیں یہاں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنا سرمایہ جمع کر لے جتنا تُنہیں وہاں رہنا ہے آخرت کی زندگی تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اور یہاں کی زندگی کی اگر بات کریں تو کہنے والے تو کہتے ہیں کہ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار دل لگا اس میں نگا فلزی نہار ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اگر ہم اپنے معمولات پر غور کریں بلکہ اپنے معمولات پر اپنے بچوں کے معمولات پر بچوں کے جس انداز میں ہم لے کر آگے بڑھتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیا جائے بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اکل و شعور کے مراحل کی طرف جوئی قدم بڑھانا شروع کرتا ہے تو ہماری توجہ زیادہ کس طرف ہوتی ہے دین سکھانے کی طرف کتنی توجہ کی نماز سکھانے کی طرف کتنی توجہ کی قرآن سکھانے کی طرف کتنی توجہ کی بچوں کو دیندار بنانے کی طرف کتنی توجہ کی بچے کو اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا متیو فرما بردار بنانے کی طرف کتنی توجہ کی بچے میں کسی بھی قسم کی کوئی اخلاقی خرابی پیدا نہ ہو اس طرف کتنی توجہ کی اسے دیکھ لیا جائے اور بچے کو دین سکھانے کی طرف کتنی توجہ کی اسے بھی دیکھ لیا جائے بچہ صبح ہوتی ہے اسکول کی طرف توجہ کرتا ہے یہ چھ گھنٹے اسکول کی نظر ہوئے اس کے بعد گھر پہنچا تو گھر میں آتے ہی کھانا درہ کھلا کر ٹویشن کی طرف اس کو بڑھا دیا گیا اس سارے کے سارے تعلیم کے نظام میں قرآن کی تعلیم کتنی آئی حدیث کی تعلیم کتنی آئی نماز سکھانے کی تعلیم کتنی آئی اچھے اخلاق کی تعلیم کتنی آئی اس پر غور کر لیا جائے اور پھر بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے وقت کتنا دیا دیندار بنانے کے لیے دین سکھانے کے لیے وقت کتنا دیا آت گھنٹا پون گھنٹا یا بہت زیادہ بھی کتیر مار لیا تو ایک گھنٹا اس ایک گھنٹے کی طرف ہماری توجہ کارکردگی لینے کی طرف کتنی ہوتی ہے اور دیگر چیزوں کی طرف توجہ کتنی ہوتی ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے چاہے اس کے بعد آگے پڑھے نا تو بچے نے پڑھ لیا پڑھنے کے بعد اب نوکری کی طرف توجہ ہوتی ہے نوکری ہوگئے تو شادی کی طرف توجہ ہوتی ہے شادی ہوئی تو پھر بچے پیدا ہونا شروع ہوئے تو اس طرف توجہ ہوتی ہے امور آخرت کی طرف توجہ کتنی ہے ان میں سے کئی کام اس طرح کی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جلالہ کی رضا کے لیے کریں گے تو یہ بھی امور آخرت میں سے بنیں گے لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں امید آپ سمجھ گئے ہوگے دوبارہ اس فرمان کی طرف توجہ کیجئے کہ امور دنیا کی طرف متوجہ ہونا یہ آخرت سے دور کرتا ہے اور امور آخرت کی طرف توجہ کرنا یہ تو تمہارے دل میں حکمت کے چشمے جاری کرنے کا باعث بنے گا اور تمہارے دل کو جلا بخشے گا آئیے اپنی آخرت کی طرف بھی توجہ کریں آیتِ کریمہ آپ کے سامنے رکھ کے گفتگو کوئی اختتام کی طرف لاؤں گا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور اچھی زندگی اچھا گھر وہ تو آخرت کی زندگی ہے کیا ہی اچھا ہوتا یہ لوگ جان لیتے ہیں ایک فانی ایک باقی ایک مٹ جانے والی ایک ہمیشہ رہنے والی تو اب بندے کو چاہیے کہ فانی کو باقی کو کس کو اختیار کرنا ہے اس کی طرف تھوڑی دیر کے لیے غور کر لے سمجھ دار وہی ہے جو باقی کی طرف توجہ بڑھائے اور فانی میں جتنی حاجت ہے اتنی اپنی ضرورت پوری کرے آگے بڑھتا چلا جائے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے مفتی عظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ نے ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھا پے میں کہا ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابی نوری جواں تو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 عبادت تو کر رہے ہیں لیکن سیکھ کے نہیں کر رہے ہیں عبادت کے انداز پر نہیں کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ سیکھ کر نہیں صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں یہ بھی وجہ ہے کہ جو ادنان بھئی ذوق نہیں مزرہ میں چاروں اس پر بھی آپ پفتگو فرمائیں اور علم سیکھنے سے آتا ہے جس طرح دیگر چیزیں ہم نے سیکھیں ہیں mice نماز پڑھنا اس کا سیکھنا بھی ہے ہماری ذمہ داری ادنان بھئی دراصل جب جو بندہ بغیر سیکھے پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ دوس نہیں پڑھ رہا تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں عبادت تو کر رہا ہوں اب ظاہری طور پر وہ رکو بھی کر رہا ہے سجدہ بھی کر رہا ہے جھک بھی رہا ہے تلاوت بھی کر رہا ہے یعنی جو اس کی ظاہری صورت ہے وہ نماز پڑھنے والے جیسی ہے لیکن جو اس کے تقاضے جو پورے کرنے تھے اس نے عبادت کے لیے وہ پورے نہیں کیے ہوئے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شخص نے نماز ادا کی وہ دیکھیں نماز پڑھ رہا رکو بھی کیا اس نے سجدہ بھی کیا تلاوت بھی کی سب کچھ کیا نبی پاک علیہ السلام نے باوجود اس کے ارشاد فرمایا فرمایا تُو نے نماز نہیں پڑھی لحمت سلی سلی فَإِنَّكَ لَمْتُ سلی نماز پڑھ بھی فرمایا تُو نے نماز پڑھ تُو نے نماز نہیں پڑھی حالانکہ وہ جو ظاہری کیفیت ہے وہ موجود ہے رکو ہے سجود ہے لیکن وہ جو درمیان سے چیزیں رہ رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانبی شعرہ فرمایا تو عبادت تو ہے لیکن ناقص ہے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جارہا نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی لیکن کوئی واجب چھوڑ رہا ہے کوئی جو شرائط میں سے جو وسیابہ کا فتحر والا حکم تھا وہ مفقود ہے وہ نہیں پایا جارہا وہ باقی سمجھ رہا ہے کہ یہ میں صاف سترے کپڑے صاف سترہ ہونا اور ہے پاکیزہ ہونا اور ہے دونوں کے اندر فرق ہے تو اب جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں عبادت کے پھر جو عبادت ہوگی جو کامل و اکمل طور پر ہوگی تو اب جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گا اس کی عبادت بجال آئے گا تو انشاءاللہ الرحمن پھر اس کا جو درست رتب ہے اس کی جو برکتیں ہیں وہ بندے کے شامل حال ہوگی پھر اسے ذوق بھی نصیب ہوگا دل بھی لگے گا اور بھی کیفیات ہوں گی تو دل نہ لگنے یا ذوق نہ ملنے کی بہت سری وجوہات ہوتی ہیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ نماز پڑھ رہا ہوں لیکن تقاضے پورے نہیں کر رہا اس کے جس انداز میں واجبات چھوڑ دی ہیں درمیان سے جو جس کے بارے میں معرفتینی معلومات ہی نہیں کی میں نے اور اگر سیکھ لیں گے کہ یہ کام یوں کرنا ہے تو انشاءاللہ الرحمن پھر عبادت کا ذوق بھی ملے گا دل بھی لگے گا بندے کا اور پھر عبادت تو وہ چیز ہے کہ بندہ جب اس طرف غور کرتا ہے کہ میں عبادت کر کس کی رہا ہوں جس نے مجھے وجود بخشا ہے اور جو میں جس انداز میں ابھی جو میرے جسم پر جو چیزیں ہیں یہ اسی خالق و مالک کی دی ہوئی ہیں جس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے کھڑا ہوں تو انشاءاللہ الرحمن پھر ایک ذوق بھی نصیب ہوگا خوبصورت بات کی ادنان بھی آپ نے اور ادنان بھی آپ دیکھیں ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں جیسے دیکھیں ایک بندہ جہاں مزدوری کر رہا ہے اور ارننگ کے لیے کمانے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے لیکن وہ کیا کوشش کر رہا ہے گھر والے تو نہیں دیکھ رہے ہیں گھر والے تو کیا دیکھ رہے ہیں گھر والے وہ نوٹ دیکھ رہے ہیں جو یہ لے کے آرہا یہ وہ سامان دیکھ رہے ہیں جو یہ لے کے آ رہے ہیں آپ دیکھئے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن وہ ایفرٹ کیا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا وہ صرف اس کے ریزلٹ کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ مالک وہ خالق جس نے ہمیں عدم سے وجود بکشا ہے وہ ذات ہے جو سمی بھی ہے بصیر بھی ہے میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں وہ سن بھی رہا ہے اور کس طریقے میں پڑھ رہا ہوں اس کو دیکھ بھی رہا ہے جب مالک دیکھ رہا ہے میرا بندہ میری عبادت میں لگا ہوا ہے اور صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے صحیح پڑھ رہا ہے اپنی مردی سے نہیں پڑھ رہا جیسے میں نے بتایا ہے ویسے ہی کرنے کی صورت میں آپ کو اس نے لایا ہوا ہے پھر وہ کرم بھی ویسے ہی فرمائے گا آپ دیکھیں کام بڑا اچھا کریں آپ چائنیز فور جیسے اگر بنانا ہے آپ نے اور آپ اس میں گرم مسالہ بھی ڈاز رہے ہیں آپ اس میں نمک بھی ڈاز رہے ہیں آپ اس کے لئے جنبی علی اور بھی مرچیں بھی دھوڑ رہے ہیں لال مرچیں بھی ڈاز رہے ہیں اور وہ آپ دے رہے ہیں بھی چائنیز کھانا بڑا رہا ہے چائنیز کھانے والا ہے وہ بولے گا اس کھانے سے تو اللہ کی پناہ ہی ہے ایسے چائنیز اللہ بچائے تو کام کرنا ہے تو اس کے طریقے کے مطابق کرنا ہے دیکھئے عابد بھائی بڑی آسان سی بات ہے ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے گی آپ دیکھئے کھانا بنانا ہے آپ ایک کیوریٹ لے کر آئیں نمک نہ ڈالیں اس میں بس ایک چیز چھوڑی کیا کیا بھائی نمک نہیں ڈالا نمک کی تو ہے نہ ڈالیں اتنا چھوڑی بھر تو ہے ہاں جی بلکل تو کیا ہوگا یہ بات کوئی بھی کرے گا نمک ہے نہ ڈالو کھانے میں کیا ہو جائے گا بھائی جو اس طرح کی بات کرے گا اسے لوگ بولیں گے کہ یہ اس کی عقل میں کچھ فطور ہے یا عقل میں کچھ خرابی ہے دماغ میں کچھ حلل ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا نمک نہیں ہوگا نا تو کھانے کا تو ذائقہ ہی نہیں بنے گا اگر ہے پھیکا کھانا ہے جی تو نمک تھوڑا سا ہو لیکن اس کی اپنی جگہ پر کیا ہے ایک اہمیت ہے بلکہ اس نمک کے اوپر ہی کھانے کا ٹیسٹ ریلائے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو بعض اوقات ہم جو باتیں ملتے ہیں اجی یہ تو چھوٹی سی بات ہے اجی یہ تو یوں ہے یہ تو وہ ہے یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے جو ہماری ایک ذمہ داری ہے ہم اس کو جہاں وہ ادا کریں اور سیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبارت کریں اور نماز ادا کریں اس کے ساتھ ساتھ جہاں وہ زکاة بھی ادا کر رہے جب شاہبان رمضان میں بالخصوص لوگوں کا ایک رجحان ہوتا ہے رائے خدا میں مال خرچ کرنے کا زکاة دینے کا تو یاد رکھئے زکاة بھی ایک عبارت ہے اللہ ہمیں یہ دینے کا بھی ذوق عطا فرمائے دے دیں جو رب دے رہا ہے مال پر زکاة ہے اس نے مال دیا ہے اور دھائی پٹھنٹ اس نے جو رکھا ہے وہ اب دے دیں نکال دیں یہ رکھنا ہی نہیں ہوگا تو جو مال ہے اس کو برباد کر دے گا اس میں رہے گا تو یہ نکالنے کا ہے آپ دیکھیں نا جسم میں کچھ چیز مطلب خراب ہے اسے کیا کر دیتے ہیں اس میں سے نکال دیتے ہیں یہ جو مال ہے اس کا حکم ہے کہ اس کو دے دیا جاتا ہے وہ دے دیں ایک بات ہے آپ کی دعوت سنامی ہے اس کو جو ہے وہ پیش کریں اور سب سے بڑھ کر اگر آپ کے مستحق رشتہ دار زکاة کے مستحق رشتہ دار اگر ہیں تو ان کو دیں ہر رشتہ دار کو نہیں دے سکتے جو مستحق ہو شرعی فقیر ہو اس کو دے سکتے ہیں اور فقیر شرعی کون ہوتا ہے یہ آپ دارل افتال سنت میں سنتے ہی رہتے ہیں کہ اس کے پاس ساڑھے باون طول چاندی کے برابر ساڑھے باون طول چاندی یا اس کے برابر کوئی مال نہ ہو مال دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مال نامی ایک ہوتا ہے مال غیر نامی مال نامی وہ جو بڑھتا رہتا ہے جیسے روپیہ پیسہ سنا چاندی مال تجارتی بڑھتا رہتا ہے اور مال غیر نامی وہ ہے جو بڑھتا نہیں ہے جیسے بندے کے گھر میں سامان ہے تو وہ جیسا ہے ویسے ہی جو رہتا ہے یہ مال نامی میں نہیں آتا تو برحال ساڑھے باون طول چاندی کے برابر اپنی ضرورت کے علاوہ جس کے پاس مال ہے کسی بھی طرح کا تو وہ زکاة لینے کا مستحق نہیں ہے رشتہ دار وہ جو مستحق ہیں ان کو دیں اگر آپ دعو سنامی کو دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعو سنامی آپ کی دی ہوئی زکاة کو بالکل ایکیوریٹ شریعت کے طریقے کے مطابق اس کو جہاں وہ خرچ کرے گی اس کو جہاں وہ لگائے گی اور انشاءاللہ آپ کی یہ فریضے کی ادائیگی بھی جو ہے وہ ہو جائے گی لیکن جس پوائنٹ پر میں آنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کام جو بتایا گیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے عبادت جو بتائے گئی ہے وہ کرنی ہے حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے اپنی مردی کے مطابق نہیں کرنا یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ کیا ہے کہ جو طریقہ ہے عبادت کرنے کا اس کی وجہ واجبات فرائز کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے تو اب یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حاکام عطا فرمائے تو ہمارے حیث نہیں کہ بس سے باہر ہیں اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا قرآن کریم میں بھی ہے تو اب جتنی ہم عبادت کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نمازوں کا دیگر معاملات کا تو ہمیں وہ صحیح طریقے سے ادا کرنی ہے اللہ کریم سے دعا بھی کہنے یا اللہ مجھے ذوق اور شوق کے ساتھ عبارت کرنے والا بنا اور بعض گھر لو کہتے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں نماز پڑھ گئے پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما تو یہ کیا بات ہوئی اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دعا فرائض کے بعد پڑھنے کی جو تعلیم فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھ لی ہے بنا دعا کرے ربی اے رب میرے اعنی اعنی میری مدر فرما على ذکر کا تیرے ذکر پر تیرے یاد پر میری مدر فرما وشکر کا اور تیرے شکر کرنے پر بھی میری مدر فرما کہ مجھے توفیق نے میں تیرے شکر کرتا رہا ہوں وحسن عبادتک اور اچھے طریقے سے عبارت کرتا رہا ہوں فرد پڑھنے کے بعد یہ دعا کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی خاص تاقید فرمائی ہے تو اس کا واقعہ بھی ایک پیچھے ہے وہ ہم پھر کبھی لے لیں گے انشاءاللہ تو دعائیں بھی کرتے رہیں اور اچھے محل سے بستہ بھی رہیں مدرنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھی باتیں سیکھتے رہیں گے اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اس کی خیر پائیں گے اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہی توہ و یاسین آئیے سید و سلام بڑھتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انت استغفرک واتو بھی لیں مصطفی جلی رحمت پیلا خوص سلام شمر بز میں نیت آیت پیلا خوص سلام شمر بز میں ہی دائیت پیلا خوص سلام فتح باب نومت پیبے حد دورود فتح باب نومت پیبے حد دورود ختم دور رسالت رسالت پیلا خوص سلام مصطفی جان رحمت دورود خوص سلام خوص مصطفی مصطفی خوص سلام خوص مصطفی خوص مصطفی خوص سب ان کی شوفت پہلا خو سلا مجھ سے خدمت کے قدسی کا گئے مار آزا مجھ سے خدمت کے قدسی کا گئے ہا رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا خو سلام شمر رسمی ہدایت پیلا خو سلام سلام بھولو سیمس کوراتی صبح کھولے آنکھ سولے پھلا کہتے کہتے کھولے آنکھ سولے علا کہتے کہتے موسیقی